بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ نو کے ساتھ سروینگ انجننگ ڈیزائنگ انفارمیس اپنے سے پیٹ فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے ایکسل کے اندر ہم اپنے یہ کراس سیکشن کو کیسے بنا سکتے ہیں جیسے کہ آٹو کیٹ کے اندر کراس سیکشن بنتے ہیں سیول 3D کے اندر ایگل پوائنٹ روڈ کائلک اور جتنے بھی سوٹ ویر ہیں اس کے اندر یہ سارے کراس سیکشن بنتے ہیں تو یہ کراس سیکشن ایکسل کے اندر بھی اسی تریقے کار کا ساتھ بنتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل ورکنگ کا میں آپ کا سارا باتاؤں گا کہ آپ اس کی ویڈیوز کا اندر کے آپ ان ان کی کراس سیکشن کو ایسا بنا سکتے ہیں اس کے پرنٹنگ کی سیٹنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پرینٹنگ کے سیٹنگ وغیرہ ساری میں نے بتائی ہے آپ شروع سے لے کے آخر تک ایک چھیٹ کو پر اگر آپ چار کا سکشن بنانا چاہتے ہیں تو بنانا چاہتے ہیں تھری بنانا چاہتے ہیں اس کے سارے سیٹنگ متعلق میں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے سٹارٹ کی ہے انسل سے کہ آپ انسل کو کیسے ڈیٹا انپوٹ کریں گے فیلڈ بک کے حساب سے ڈیزائن پروفائل ہے یہ آپ کو پر لنگچوڈ میں پروفائل جا رہی ہوتی اس پروفائل کو آپ نے کیسے اندر انپوٹ کرنا ہے اور یہ ٹی پی کا سیکشن کے حساب سے آپ نے اپنا یہ نیچے دیٹا جا رہا ہے آپ کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیرو آر ڈی کے اوپر یہ فنش روڈ لیول کیلیویشن ہے یہ سبگریٹ کیلیویشن ہے اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے اس کا فارمولا آپ نے کیسے بنانا ہے اس کے اندر پوری پوری ڈیٹیل ورکنگ کے ساتھ میں نے آپ کو الادی الادہ بتایا ساری چیزوں کے حوالے سے کہ آپ ان کو اس شیلڈ کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ایریا کلکولیشن آپ ایریا کیسے کلکلیٹ کریں گے اس کے ٹو پوائنٹس رائیڈ لیفت سائیڈ کے ڈو پوائنٹس کو آپ کیسے کلکلیٹ کریں گے اور پورے کرس سیکشن کو آپ کو کیسے بنائیں گے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر میں نے کالومز کو ہائیڈ کی ہے میں آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس کے پوری و ہائٹ کرتا ہوں اور یہ آپ کے سامنے ادھر پورے اس کی ساری سیٹنگ آ جائے گی اس کے کلکولیشن اس کے کی کلکولیشن اس کے رائٹ سائیڈ اور لیٹ سائیڈ سائیڈ ساری کے ساری ادھر آپ کو ان شیٹس کی اوپر ساری ملے گی اس کا زوم میں تھوڑا سا اس کو آؤٹ کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری شیٹس ساری ہے بیچ میں درمیان واقعی نظر آ رہے ہیں اور سائیڈ اس کو پر ساری آپ کو پر اس کی کلکولیشنز وغیرہ ساری ہوئی ہوئی ہیں تو یہ کلکولیشنز وغیرہ کو ہم پرنٹ میں ہم نیک کیسے ختم کریں گے اس کے اندر صرف ہمارا پا کرسکشن ہے اس کی کوئی سیٹنگ کا مطالق اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے دوستہ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم انجننگ کی سرویسز فرام کرتے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو ٹاپو گرافی سروی فیلڈ ورک کے حوالے سے لینڈ سروی کے حوالے سے لینڈ سروی روڈ ورک بغیرہ جدہیں بھی کام ہے سب کی ہم آپ کو فیزیکل اور آن لائن ساری سرویسز فرام کرتے ہیں لینڈ مارکشن ہے جس کے اندر آپ جی پی ایس ہے ایٹوٹ سیشن کے ذریعے اور اگری کلچر لینڈ کروانا چاہتے ہیں کمیشل لینڈ ہے ریزیڈنٹس پلارٹس ہیں کوئی بھی آپ کسی قسم کا سروی کروانا چاہتے ہیں ان کی رینگز بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں روڈ سکنال کے ورک ہیں ٹاپو سروی ہے ڈیزین پلان پور فائلز ہیں آرثمار کی کوالیٹیٹیز ہیں ان کے کراس سیکشنز ہیں اور جو بھی روڈز کے اوپر جتنے بھی سٹرکچرز کی ورکنگ ہیں باربینی شیڈول ہیں کلورٹس کے بجز کے وہ آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کو اچھے طریقے سے کر دیں گے کوئی بھی اپنے پورجیکٹ کے حوالے سے آپ اپنا سروی اس کی بنوانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنٹیک کر سکتے ہیں بلڈنگ ملٹی سٹوریز پلازا کے متعلق جتنے بھی کام ہیں مارکنگ ہیں فٹنگز ہیں ان کی ان کا ارکیٹیکچر پلان ہے اس کے سٹرکچرز پلان وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کنٹیک کر سکتے ہیں لائن ڈیوالپنٹ پلاننگ ہے جس کے اندر آپ کوئی بھی سوسائٹی ڈیزائن کرتے ہیں آپ اس کے اندر روڈز آپ نے بنوانا ہے آپ نے اس کا پورا لائن ڈیوالپنٹ کا پلان بنانا ہے پلاننگ کروانی ہے ساری اس کے لیے ہم آپ کو ہمارے پاس اچھی ٹیم موجود ہے جس کے اندر ہم آپ کو ٹاپوگرافی سروی سے لے کے اور سوارڈ تک اور پلٹنگ ہے آپ کی اس کے بیچ میں ڈرینیج وارک ہے آپ کا سیوریج وارک ہے آپ کا اس کے اندر وارٹر سپلائی کے جتنے بھی کامز ہیں سب کی ڈرائنگز کمپلیٹ ورکنگ ہم آپ کو کر کے دے سکتے ہیں ٹاپوگرافیکل سروے ٹاپوگرافیکل سروے ہر قسم کا سروے کوئی بھی آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اچھی طریقے سے ٹاپوگرافی سروے کر کے دے سکتے ہیں اسی طرح گوگل سرویسز ہیں ہمارے پاس گوگل لینڈ مارکیشن پلان ہے آپ کا آپ گوگل کے پر پلاننگ کروانا چاہتے ہیں اس کی کی ایمیل کی ایمزی پیز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں گلوبل میپر کے اندر یا آرٹ جی آئی ایس کے اندر جو جو سے بھی کام ہے وہ سارے کام آپ ہم سے اچھی طریقے سے کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ میرا اوپر فون نمبر دیا گیا گیا گا ورس اپ بھی ہے میل بھی ہے آپ مجھے میل کر سکتے ہیں مجھے آپ ورس اپ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں آپ مجھے فون بھی کر سکتے ہیں اور فیزیکل بھی ہم پاکستان کے اندر آپ کو سارا سروے کر کے دیں گے پورا پاکستان کے اندر ہماری سرویس موجود ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں کوئی بھی آپ ڈرینگز ہوگا رہا ہم نمانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے ورس اپ کے اوپر یا آپ مجھے میل کے اوپر اس سے کنٹیک کر سکتے ہیں تو اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے یہ ایکسل کے اوپر کراس سیکشن کرے یہ بہت ویڈیو ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے ایکسل اس کے کراس سیکشن الس میں آپ Poor's ایکسل اس کے لئے سب سے پہلے ان شرائی ہوتے ہیں ان اصل ہو جو اپنے فیلڈ بک کے حساب سے ایکسل کے اندر اپنے نوٹ کر لیں جو جو اسے بھی ڈسٹنس آ رہا ہے اپنے منس والا پہلے لکھنا ہے اس کا ایلیویشن لکھ دینا ہے اور ادھر اپنے اس کے سائٹس وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ لے گئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جسٹ ادھر سے انٹر کیا ہوں ہے ٹائنگ کی بیچتے کے لیے آپ بھی اپنی فیلڈ بک کے حساب سے اس کے اندر اپنے ایلیویشن اسی طرح جو جو سے بھی ڈی کا آپ کا انٹرویل ہے ادھر میں نے 5050 کا انٹرویل لگایا ہویا ہے آپ بھی اسی طرح اپنی ڈی کا انٹرویل لگا دے دیسٹنس ایلیویشن سیڈ کا کالم بنا کے اس کے اندر اپنے ایلیویشن اور ڈسٹنس آپ اپنے نوٹ کر لیں یہ جس تینے بھی ڈی کو پر آ رہے ہیں آپ نے سارے ایلیویشن اپنے اسی طرح لکھ لینے مینویل آرٹوکیٹ کے اندر آپ پلٹ کرتے ہیں تو بھی آپ کا پاس یہی فارمیٹ ہوتا ہے تو آپ کا پاس آرٹوکیٹ کے اندر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اسی طرح لکھتے ہیں ہم اس کو ایکسل کے اندر بنانا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی آپ نے ایلیویشن اپنی فیلڈ بک کے ساتھ سے جو سیڈ سروے کے اوپر ڈیٹا آپ کا آیا ہوا تھا اس کے ساتھ سے آپ نے لگا لینا ہے یہ ہمارا پہلا پورشن ہو جائے گا ایلیویشن اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈیزائن پروفیل کے اوپر ڈیزائن پروفیل کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس یہ ایک لانگی چیونل پروفیل جا رہی ہے یہ پلان پروفیل کے نیچے یہ بنیوی ہوتی ہے ساتھ اس کے یہ آپ کے ایلیویشن وغیرہ ادھر سارے لکھے ہیں تو یہ آپ کو میرے چینل کے اندر آپ کو اس کی ساری کلکولیشن کی جو ورٹیکل کرس کے پروفیل بنانے کا لمحیر کا سارے لکھے گا اور اس کا کی مزڈ ایلیویشن جو dragح시ٹ daher کلکولیشن کی اوپر بھی مل جائے گا اگر آپ پاس ہارڈ کپی ہے تو آپ نے ہارڈ کپی کو اوپر سے اسی طریقے سے ٹوینٹی ٹوینٹی میٹر کے اوپر یہ ہنڈینڈڈ مٹر میٹر کے اوپر ہے تو آپ اس کو ہنڈر و ہنڈڈنڈ میٹر کے اوپر ڈراغ کرنا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نسل ہمارے پاس 50 50 میٹر کے ہیں زیرو ففٹی ہنڈیڈ ون ففٹی تو آپ نے ادھر اس طرح ٹیبل بنا دینا ہے سریل نمبر آپ ادھر ون لکھنا ہے ون لکھنا ہے جتنے بھی آپ کے پاس جا رہے ہیں دونوں کو سلیک کر کے اپنے اس کو لیچے تک پیسٹ کر دینا ہے تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سریل نمبر آگیا ہے اس کے بعد اسٹیشن اسٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیرو ففٹی ون ہنڈیڈ ون ففٹی جتھر آپ نے آنا سب سے پہلے 0 اس کے بعد 50 اس کے بعد 100 یہ اپنا لگا دینا ہے double آپ نے کلک اس کو select کر لینا ہے اور نیچے تک آپ نے اس کو paste کر دینا ہے تو یہ آپ کی 50 مٹی کو پر آ جائیں گے 25 میٹر اپنے 25öt explaining 20%, 50ِuo اسے دونوں کو select کر وکر نیچے تک لگائیں گے تو یہ آپ کے 25-25 ك اسlleicht hasn't been 20 کو پر آپ دونوں پوائنٹ لگائیں گے دونوں کو آپ نے اسی طرح اسی طرح سلیکٹ کر لینا ہے اور نیچے تک آپ اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو ہمارا پاس ادھر چون جیو کہ distance ہمارا پاس 50 کمآہ پاس ہم ادھر 50 اور ادھر 100 لگائیں گے وہ اس دونوں کو سلیکٹ کر کے اور نیچے تک اس کو پیسٹ کر دیں گے پہ زماد aan ٹھے یہان پاس d اچھی آ جائیں گی آپ پر ان ص Tina نیچے Const Dienst کو گفت کرے ہیں ہمارا پاس Everyone is без آڈی کے فارمیٹ کو پر لے آئیں زیرو پلس زیرو زیرو آپ کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ ڈبل آڈی چلانے چاہتے ہیں ڈبل زیرو پوائنٹ زیرو زیرو بھی کر سکتے تو ہم ادھر اس کو زیرو پلس زیرو زیرو کو پر کریں گے آپ نے اس کو ادھر سے کر دینا تو آپ دیکھیں گے ہمارے آپ کی آڈیز ساری چین ہو جائیں گے آڈی کی شیپ کے اندر آ جائیں گے ابھی آپ نے آڈیز کے سامنے اپنا یہ فارل لکھنی ہے یہ پی جی ایل پرپوس گریڈ لائن پی جی ایل یا فارل جو بھی آپ کے ڈیزائن جا رہے ہیں یہ اوپر رائ 88 کے لائن جا رہی ہے یہ ہمارے ڈیزائن الیویشن ہے آپ نے ایسے ڈیزائن الیویشن اس کے اندر لکھنی ہے آپ نے کیسے لکھنے اس کے اندر آپ نے زیرو zero آڈی کو پر آپ یہ دیکھنے ٹو ون ثری پوائنٹ ون فائیسی سے کا مرپاس ہے two one three point one five zero آپ نے ادھر لگا دینا ہے second ہے مرپاس two one three point two zero آپ نے اس کو لگا دینا ہے two one three point two five اسی طرح two one three point three zero two one three point three five مرپاس اسی طرح two fifty والی آٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ two one three point four zero zero two one three point four zero zero آپ نے اسی طرح سے ادھر میں نے جد مجھے پروفیل بنائی بھی ہے تاکہ آپ کو اس کے سمجھ آ جائے تو آپ نے یہ الیویشن کو ادھر اسی طریقے سے اس کے اندر یہ انپوٹ کرتے جائنا ہے جو جو سی آر ڈی آپ کی آ رہی ہیں یہ آپ کے سامنے میں ادھر سے کر رہا ہوں گی آپ نے ہارڈ شیپ کے اندر جو بھی آپ کے پاس ڈائنگ ہوئے گی آپ نے اس کے ساب سے ان کے الیویشن وغیرہ ادھر لکھ دینا ہے جو بھی الیویشن آپ کے اس ڈائنگ کے اوپر آ رہے ہیں آپ کے پاس ایکسل کے پروفائل ہے یا آپ کے پاس آٹو کیٹ کے اوپر سیور 3D کی یا ایگل پوائنٹ کی روڈ کلک کی ڈسکی بھی بنی ہوئے تو آپ نے یہ الیویشن کو آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر انپوٹ کرنے اور آپ نے ادھر اس کو لگاتے جانا ہے تو یہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیویشن جو جتنے بھی ہوئے ہیں کہ یہ الیویشن آپ نے در سے مینویل انپوٹ کر لینے اس کے اندر جو سے بھی آپ کے پاس الیویشن ادھر آ رہے گئے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے الیویشن یہ میں نے ادھر لکھ دی ہیں اس کے سامنے تو آپ نے پروفائل کو پر اسی طرح کے ٹیبل بنا لینا جتنی بھی آپ کے پروفائل آ رہی ہے آپ نے نیچے تک سارے ان کے یہ الیویشن کو آپ نے ادھر لکھ لینا یہ ہماری یہ آ جائے کہ دیزائن پروفائل پہلا تھا ہمارا این اصل کا سیکنڈ نمبر کو پر آ جائے گا ہمارا دیزائن پروفائل کے سینٹر لینڈ کے الیویشن تو یہ الیویشن لکھنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر ایک سیٹ پہ کردیا نے ادھر سے اپنا چیپیکل kroاس سیک perpendicular جو آپ کا پاس تھا اپنے اس کو ادھر سے اوپن کر دینا ھائے مارا واقعی کہ اپنے ویرث کتنی ہے آپ کے پاس اسی سروپ کتنی جاریی ہے کری جو اے کی اسی اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سیٹ سروپ جارہی ہے اور دیزائن پیرویمیٹ اسٹریکچر یہ ہوئے گا کہ ٹاپ ہمارا جو ہوئے گا یہ ہمارا فڈ فنش روڈ لیول جو اس فال کا ٹاپ ہوئے گا وہ ہم نے ادھر لکھ لیا ہے اس کے بعد جو ہم نے اس کے کراس سیکشن پورا اسی یہ بنانا ہے اسی شیپ کے اندر تو اس کے لیے جو ہم نے کونٹیٹی کلکریٹ کرنی ہے کونٹیٹی ہماری کلکریٹ ہوئے گی سب گریٹ ٹاپ تک تو یہ ابھی ہم نے ادھر اس کے پہلے سنٹر اینڈ کا الیویشن کلکریٹ کریں گے اس کے بعد اس کے اسی طرح کا ایک ٹیبل ادھر بناتے ہیں اور بنانے کے بعد اس ٹی پی کا سیکشن کے حساب سے اس کے الیویشن کو اپنے ادھر بنانا ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا میں ادھر سیڈ پر کرتا ہوں اور ادھر سے تاکہ آپ کو اس کو تھوڑا سا وازن ادھر آ جائے تھوڑا سا میں اس کو ادھر اسے سیڈ پر کر کے اس کی سکیل وغیرہ ایڈجسٹ کر دیتا ہوں تو آپ نے ادھر آ جانا ہے ان ٹیبلز کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اس جگہ کے اوپر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ نے اگرانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ادھر سب سے اوپر آر ڈی لکھ دینا ہے آپ نے یہ کالم کو مرج کر دینا ہے در ہماری پہلی آر ڈی تھی زیرو والی آپ کے در آر ڈی یا اسٹیشن جو بھی یہ ہے آپ نے در لکھ دینا ہے زیرو پلس زیرو زیرو پہلا پہلا آپ کا ماں پاس آ جائے گا سیکنڈ نمبر کو پر آپ نے در سائٹ کو پر آ جائے گا ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں پاس ادھر دول میٹر دول میٹر کے ڈسٹنس ہے اور اوپر یہ ماں پاس سلوپ جا رہی یہ مینس ٹو پرسنٹ کی دونوں آوٹر سائٹ کے اوپر یہ ماں پاس پیویمنٹ کی سلوپ کراتی ہے پیویمنٹ کی سلوپ کیلئے ہوتی ہے پانی وغیرہ روٹی کے اوپر نہ کھڑا ہو یہ مینس ٹو پرسنٹ بھی ہوتی ہے مینس وان پانٹ فائی پرسنٹ بھی ہوتی ہے اور جیدر سپر ایلوشن ہوئے گا ادھر یہ سلوپس کو آپ نے ادھر چینج کرنا ہے تو اس کا ہم سب سے پہلے ٹیبل بنائیں گے ادھر اس کا نام پہلے ادھر سلوپ کر دیتے ہیں نام لکھتے ہیں اور دوسرے اس کی جو سلوپس کو لگا رہا ہوں گی اس کو ہم کر دیں گے تو ادھر سے ہم اس کا ڈسنس کو ختم کرتے مرچ کر دیتے ہیں اور ادھر ہم ہاں پاس سلوپ آ رہی ہے مینس ٹو پرسنٹ کی اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو تھوڑا سا ٹیبل کو ادھر سے دوسری طرف بھی اس کو ہم ادھر سے مرچ کر دیں گے اور ادھر بھی ہم نے مینس ٹو لکھ دینا ہے یہ مینس ٹو آ جائے گا اس کے بعد نیچے آ جائے گا ہمارے پاس ادھر نسل کا ادھر اسے ایک کالم کو میں اور سیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ پرشن ہمارا لگتا ہو جائے یہ میں پاس سلوپ آ جاتی تھی تو ادھر ہمارے پاس آ جائے گا نسل اے سوری اے فرل فنش روڈ لیول ہمارے پاس آ جائے گا اور ادھر ہم لکھیں گے اس کا دسٹنس مچھے ہم لکھ دیں گے اس کا ایلیویشن یہ بھر دو کالم بن گئے پہلا دسٹنس ہمار پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر ٹوال میٹر کے دسٹنس ہی اس کا سینٹر لینج آ رہی ہے سینٹر لینج سے لیٹ سائیڈ ہمارا ٹوال میٹر سیکنڈ طرف رائٹ سائیڈ بھی ہمارا ٹوال میٹر ہے ٹوٹل ویرث ہماری ٹوانٹی فور میٹر تو ابھی ہم نے ادھر سب سے پہلے جو دسٹنس آئے گا ہمارا ادھر آئے گا ٹوال میٹر ٹوال میٹر کریں گے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے ادھر ایک دسٹنس ہو رہا ہیڈ تیار دیتے ہیں اس کے ہاف کے اندر سیکس میٹر کا اوپر اس کے آ کے بعد یہ ہمارا پاس سینٹر لینج کا 아빠 جائے گا اس کے بعد ہم نے دوبارہ رائٹ سائیڈ کے رہیں گے سیکس میٹر ہم نے اس کو کر دینا ہے ٹوال میٹر دیrates اس کو آپ سیلیکٹ کرنا ہے ادھر سے آپ نے اس کے ڈیسیمیل پیلیسز کو سیلیکٹ کر کے اور ان کو آپ نے پراپرلی ایک شیپ کے اندر ادھر لے آنا دی ہے ہمارے منس ٹویلو میٹر ہمارا ڈسسنس یہ بالکل اینڈ پوائنٹ کا آگیا اس کے پاس سیکس میٹر کا ہم نے ایڈ کر دیا سینٹر لائن اور رائٹ سائیڈ کے اوپر بھی اسی طرح سیکس اور ٹویلو میٹر کا ڈسسنس ہم نے ایڈ کر دیا یہ ہمارے پاس ایڈیوشن آئیں گے ایف آر ایل کے ایف نش روڈ لیول کے جو ٹاپ لیول ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کا ایلیوشن ادھر کلکلیشن کرنی ہے کہ ایلیوشن ہمارے پاس جو آڈی آ رہی ہے زیرو پلس زیرو زیرو والی ادھر یہ ہمارے پاس اس کا ایلیوشن آ رہا ہے ٹو وان تری پوائنٹ وان فائیو تو ہم نے ادھر آنا ہے اور ادھر ہم نے ٹو وان تری پوائنٹ وان فائیو یہ جو ایلیوشن آ رہا ہے یہ والا ایلیوشن ہم نے ادھر لکھ دینا یہ ہمارے پاس سینٹر لائنڈ کا ایلیوشن آ جائے گا اس کے بعد ہم نے ان کی سیٹس کو اس سلوپ کے ساتھ سے کلکلیٹ کرنا یہ جو پر سلوپ جا رہی ہے اس کے ساتھ سے ہم اس کو کلکلیٹ کریں گے تاکہ یہ ہمیں ایزی ہو جائے تو آپ کو پورا میتھر بڑھتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے آپ نے ایزیو کلکلیٹو لینا ہے اور یہ سینٹر لائنڈ کا ایلیوشن جو یہ ہم نے لگایا تھا اس کو اپنے سلیکٹ کر دینا ہے پلس کا نشان لگانا ہے ڈبل بریکٹ آپ نے کی بورڈ کی مطلب سے لگانا ہے پہلا ڈسنس میں ہمارے پاس سکس میٹر کا آپ نے اس سے سکس ملٹی پلائیڈ بائی ایزی اس سے یہ مپس 2 آ رہا ہے آپ نے اس کے یہ 2% سلوپ ہے ہماری آپ نے اس کو 2 سلیکٹ کر دینا ہے ایزی اس سے آپ نے بریکٹ کلوز کرنی ہے ڈیوائیڈڈ بائی ہندیڈ کر کے اس کی بریکٹ کو آپ نے ادھر کلوز کر دینا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مپس سینٹر لائنڈ کا ایلیوشن اس کے بعد ہم نے ڈسنس لیا اس کے بعد سلوپ لے کے اس کو دیوائیڈ بائی ہندیڈ کر دیئے انٹر کر دیں گا تو یہ مپس ایلیوشن آ جائے گا 2 1 3.03 دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں ادھر تھوڑا سا سیل کو بڑھا کر دیتا ہوں ادھر سے ایز اوکل ٹو آپ نے یہ سینٹر لائنڈ والیوشن لینا ہے پلس آپ نے ادھر ڈبل بریکٹ لگانی ہے آپ نے اس کے بعد یہ سلوپ کو لے لینا ہے ملٹی پلائیڈ بائی آپ نے ڈسٹنس کر دینا ہے اسے بریکٹ کو کلوز کر کے ڈیوائیڈ بائی ہندیڈ کر کے اس بریکٹ کو آپ نے کلوز کر دینا ہے یہ آپ کے پاس اس کے ایلیوشنز وغیرہ سارے آ جائیں گے ان کی سلوپ کے ساپس اس کو ہم اس سے سینٹر کر دیتے ہیں تاکہ یہ بلکل ایگزیکٹ ہو جائے تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیڈ کا ایلیوشن ہمارے پاس آگیا دوسری سیڈ بھی ہمارا ڈسٹنس چونکہ سیم ٹو سیم ہے آپ فارمولہ بھی لگا سکتے ہیں فارمولہ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس ایزوکل ٹو کر لیں یہ سکس واہلا جو ایلیوشن ہے اس کو آپ اس ایزوکل ٹو کر کے ادھر پیسٹ کر دیں دوبارہ اپس ای ای ٹوال میٹر ایڈسٹنس کو آپ سلیکٹ کریں دسے اور دسے یہ والا جو ایلیوشن ہے اس کو آپ ادھر پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس الیویشن سارا ادھر لگ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آگیا ایف آر ایل کا ہماری کلپلیشنز آگئے ساری اس کے کلرز میں دیسے چینج گار دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا واضح ہو جائے تو یہ ہمارے پاس ایف آر ایل آگیا نیچے والے دونوں سیل آپ نے مرچ کر دینا ہے اور اگر آپ نے سب گریڈ سب گریڈ کے الیویشن آپ نے ادھر سے کلپلیٹ کرنے ہیں اسی طرح آپ سب گریڈ کے الیویشن کو کلپلیٹ کرنے ہیں تھوڑا سا سکیل کو میں بڑا کر دیتا ہوں ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ہمارے پاس ادھر اس کی سفارٹ ہے وارٹر باؤنڈ ہے اور سب بیس کی اس کی تھکنس آئی ہے آپ نے ساری تھکنس منس کر کے اور ٹاپ آف سب گریڈ تک آپ نے آنا ہے آپ نے ادھر سے کلپلیٹر کو اوپن کر دیتا ہوں میں ادھر سے کرنا کو ہم ایکسل کے اندر بھی کر سکتے ہیں لیکن کلپلیٹر کا اوپر سا ہونستی سمجھ آ جائے گا آپ نے ادھر سے کلپلیٹر کو اوپن کر لینا ہے ہمارے پاس فالب کی اوپن ٹی زیرو فائف آپ نے اس کے بعد پلس کر دینا ہے ہمارے پاس وارٹر باؤڑڑ ہے ہمارے پاس پون ٹری ہندوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سب بیس ہیں پوائیٹ تو فائف کا تو آپ نے پوائیٹ ہے جو ہے اس کو پلس کرنے کے بعد پاچھتے تو ٹو 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 آپ نے کر دینا ہے ٹوٹل تھکناس تکنس تھائے گی پوائنٹ سکسٹی ایف آرے ایر میں سے منس کریں گے تو ہم آپس سب گریٹ ٹاپ کا علیویشن آ جائے گا پوائنٹoup پوائنٹ سے ہم نے منس کر کے سب گریٹ ٹاپ کا علیویشن بنا دینا آپ نے در سب سے پہلے فیزو کل Ć ٹو میں کر لیتا ہوں وہی دسٹنس آپ نے در لگا دینا ہے اور دسٹنس لگانے کے بعد اس کو کانر سے پکڑڑ کے رائٹ سائٹ کو اوپر لگا دیں گے تو جو اس سے ڈسنس آپ کو اوپر لگے ہوئے وہی نیچے آ جائیں گے اسی طریقے سے اس کو بھی آپ نے کارنر سے پکڑنا ہے اور دوسری طرف آپ نے لگا دینا تو یہ آپ کے ڈسنس ادھر لگ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ایس اکلٹو کرنا ہے ادھر نیچے سینٹر لائن کا جو ہیلیوشن ہے تو آپ نے اس ہیلیوشن کے اندر سے منس پوائنٹ سکٹری آپ نے کر دینا ہے اب یہ ایک elevation آپ لگا دیں گے ادھر تو یہ آپ اس کو اسی طریقے سے ادھر paste کر دیں گے تو یہ آپ کا link automatically ادھر draw ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ دوسری سیڈ کے اوپر بھی آپ اس کو same to same اسی طرح آپ لگا سکتے ہیں یہ فارم یہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو بھی copy کر سکتے ہیں تو اب در آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اوپر f rl ہے نیچے ہمارے پاس sub grade کا elevation آ گیا ہے distance elevation ہے تو اس کے اندر ابھی ہم نے ایک ایک point ادھر ہمارے پاس اور ایڈ ہوئے گا ان کا اس portion کا خاص کر گیا اس ان portions کے جہاں ہمارے پاس two point ادھر آئے گا تو یہ کالم آپ نے ادھر سے اور ایڈ کر دینا ہے ادھر سے بھی ایک کالم کو ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ پورا سیل کو select کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے جو کالم ہم نے ایڈ کی ہیں ادھر تک آپ نے اس کو select کرنا ہے کے بعد فارمیٹ سیل کے اوپر آنا ہے ادھر سے border کو پر آ جانا ہے اور outer border میں ادھر سے لگا دھتا ہے black color کا جو order ہوئے گے ان کو میں دیسے اسی طریقے سے جو single line ہے اس کو پر میں لگا دے ہوں گا تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کے border draw ہو جائیں گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس اس کے پورے elevations کے ساتھ سے پورے اس کی جو border تھے وہ ہم نے draw کر لی ہیں ادھر سے آپ جو بھی اس کو تھوڑا سا board کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو دیسے board کر دیں اس کے distance وغیرہ کو center کرنا چاہتے ہیں تو آپ center کر لیں تو یہ مپس f rl آ گیا ہمارے پاس ہو نیچے مپس یہ sub grade آ گیا rd zero plus zero zero کی اوپر ادھر ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مپس sub grade کے ابھی distance بھی وہی ہیں جو elevation مپس ادھر top کے آ رہے تھے تو ادھر ہم sub grade کا toe point ادھر ہم calculate کریں گے just normal فارمولے کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس main toe point آئے گا جو f rl کا جا رہا ہے یہ toe point nsl کے ساتھ ہم اپنے فارمولے کے ساتھ سے کریں گے area toe point کی calculation متعلق تو سب سے پہلے ہم نے ادھر یہ ہمارے پاس جو sub grade کا elevation distance اور elevation آئے گا اس کو ہم جنرل طریقے سے کریں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر two in one کی slope جا رہی ہے ہمارے پاس regular جا رہی ہے کاف سر sections کے اندر same to same جا رہی ہوتی ہے کسی کے اندر یہ one in one کی slope دی گئی ہوتی ہے اور top point ہمارے پاس الادہ ہوتا ہے تو یہ اس کے اوپر ابھی چونکہ ہمارے پاس ادھر two in one کی slope جا رہی ہے ادھر تو یہ ہم نے اس کے جو یہ two point ہوئے گا sub grade کا وہ ہم نے calculate کرنا ہے manual تو یہ ہم نے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ distance کو minus کیا تھا point sixty کے ساتھ جو ہماری height آئی تھی وہ ہمارے پاس ادھر top سے لے کے bottom تک کی جو height آئی تھی وہ point sixty کی height آئی تھی ہمارے پاس ادھر ہم نے is equal to a کرنا ہے just just اور ادھر ہم نے 12 ادھر کرنا ہے select کر لینا ہے plus کرنا ہے ادھر اور ادھر ہم نے اس کو اس کے اندھر point sixty multiplied by multiplied by minus two کر کے bracket close کر دیں گے تو distance آ جائے گا thirteen point two کا ایسی طریقے سے second side پر آ جائیں گے آپ is equal to کریں گے twelve plus کر کے نشان لگائیں گے bracket لگائیں گے اور ادھر سے آپ نے point sixty جو ہمارے پاس pavement structure کی height آ رہی ہے وہ آپ نے لگانی ہے اور multiplied by two کر دینا ہے ادھر ہم نے minus کا سین نہیں لگایا ہے کیونکہ یہ plus والی سین ہے ادھر ہم آپ پاس minus کا سین ہم نے لگایا تھا کہ ہمارے پاس یہ ادھر left side سے تو minus کا سین ہے تو ادھر ہم ہمیں minus کے سین کا ضرورت نہیں ہے تو ہم ادھر جو سلوپ ہوئے گے یہ والی جو side slope ہے وہ اس کو ہم بغیر سین کے لگائیں گے تو آپ نے inter card دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ ہم آپ پاس same to same thirteen point two thirteen point two دونوں sides کی اوپر اس کی سلوپ آ گئی ہے اس کے بعد ہم نے اس کا elevation calculate کر لینا ہے آپ نے elevation same to same آپ نے جس طرح یہ اوپر ہم نے elevation calculate کیا تھا سلوپ کے ساپ سے center line elevation آپ نے یہی elevation ادھر لگانا ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ نے is equal to کرنا ہے یہ elevation آپ کر لینا ہے plus کرنا ہے double bracket لگانی ہے آپ نے ادھر سے تو ادھر سے آپ نے یہ سلوپ کو لے لینا ہے multiplied by آپ نے یہ جو distance اوپر آ رہا ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے bracket کو close کر کے divided by hundred کر کے اس bracket کو آپ نے ادھر close کر کے انٹر کر دینا تو یہ ہم آپ پاس elevation آ جائے گا two one two point two eight six تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو equal to کرنا اور یہ elevation کو آپ نے ادھر place کر دینا تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس elevation آ گیا یہ ہمارے پاس elevation آئے گا یہ جو سبگریڈ ہمارے پاس two percent کے ساپ سے جائے گا اس کا پورا elevation اور distance یہ ہم نے ادھر calculate کر لیا یہ اوپر جو ڈو پوائٹ یہ ادھر نیچے آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ two in one کے ساپ سے جو nsl کے اوپر آ رہا ہے اس کو ہم ادھر اپنے فرمولے کے ساپ سے کریں گے یہ فرمولا جو ہمارے پاس ادھر لگا ہوا ہے اس کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا آگے تو یہ اس کے مطالق کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے سبگریڈ کے elevation کو آپ نے اسی طرح کر لینا ہے calculate ادھر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کو پاس ادھر one point five کی سلوپ آ رہی ہے تو سیڈ سلوپ one point five کی ہے تو آپ نے اسے اس کو اسی طرح one point five کرنا ہے اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس سلوپ ادھر آ رہی ہے two point five کی تو آپ نے اس کی سلوپ کو ادھر اپنے two point five کرنا ہے تو یہ آپ جو بھی سلوپ آپ کرتے جائیں گے اس کے ساپ سے یہ آپ کی آٹومیٹکلی یہ سلوپ چینج ہوتی جائے گی اور آپ کا elevation بھی ادھر چینج ہو جائے گے جس طرف آپ نے elevation لگایا اسی طرف فارمولا لگایا اسی طرف اگر آپ اس کو چینج کریں گے یہ دونوں سیڈس کے اوپر ہمارے پاس یہ چینج ہو جائے گی یہ سبگریڈ کی ٹوز ہوں اگر ہم نے ادھر complete کر لیے ہیں top والے ٹو کو ہم آگے فارمولا کے اوپر complete کریں گے تو ادھر تک آپ یہ دیکھ لیا کہ یہ در تک یہ آپ کو پراسس کا سمجھ آگیا ہوگا ابھی ہم نے اس کو در سے کپی کرنا ہے اور نیچے لگاتے جائیں گے یہ الیویشن کے حساب سے اب آپ نے ادھر سے اس کو کپی کرنا ہے اس پورا سیگمنٹ کو اس طرح کپی کر لیں اور نیچے آپ نے ایک سائل چھوڑ کے اس کو در پیسٹ کر دینا ہے اپنے پیسٹ پہلا والا کرنا ہے آپ یہ دیکھیں گے مرپاس آ جائے گا ادھر جو مرپاس سینٹر لینڈ کا الیویشن ہے اس کے ساپ سے چین کرنا ہے یہ مرپاس سویفٹی والا کرو پر آ رہا ہے تو وان ٹری پائنٹ ٹو زیرو ہم نے یہ الیویشن ٹو وان ٹری پائنٹ ٹو زیرو کا ادھر کر دینا ہے تھوڑا سا بولڈ بھی کر دیتا ہوں یہ آپ ایک الیویشن چین کرتے جائیں گے باقی ساری کلکلشن آپ کی آٹومیٹکلی در سے چین ہوتی جائے گی تو آپ نے اسی طریقے سے سیل کو کپی کر لینا ہے اور کپی کرنے کے بعد نیچے آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کر دینا ہے ادھر سے آپ سب سے پہلے آر ڈی کو اپنی چینج کر دیں اور یہ جو مرپاس الیویشن ہے ہیڈرڈ والے کو پر ٹو وان ٹری پوائنٹ ٹو فائی ٹو وان ٹری پوائنٹ ٹو فائی آپ چینج کرتے جائیں گے سارے الیویشنز وغیرہ آپ کے ادھر سے چینج ہوتے جائیں گے آپ نے یہی پرسس اینڈ تک کرنا ہے جیدر تک آپ کے پاس اس کے الیویشنز وغیرہ ہیں سارے تو یہ آپ ادھر سے جسٹ آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ چینج کر دیں گے جو جو سے بھی الیویشن ہے ادھر میں پاس ادھر لکھے ہوئے اگر آپ کے پاس ہارڈ شیپ میں تو آپ ادھر سے اس کو کرتے جائیں تو آپ کے سامنے میں ادھر سے یہ کرتا جا رہا ہوں آپ کی سانی کے لیے تاکہ آپ کس فارمیٹ کی سمجھ آج اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے بس کپی کرنا ہے اور ادھر آپ نے سینٹرلین کا جو الیویشن ہے وہ آپ نے ادھر چینج کر لیا جو بھی آپ کی ڈرائنگز کے اوپر دیا گیا ہے تو یہ سارا آپ نے اینڈ تک اپنے ایسے ہی سارے اس کا ڈیٹے کو آپ نے بنانا ہے تو یہ بہت آسان اور سمپل طریقہ کھا رہا ہے آپ کو تھوڑی سی محنت اس کے در سٹائٹنگ اندر لگے یہ آگے کراس سیکشنز کے اوپر ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کو ڈراغ کرتے جائیں گے تو آپ نے اس کو اینڈ تک اسی پراسس کے ساتھ کرنا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو یہ پراسس آپ دیکھتے جا رہے ہیں سارا کا سارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ والا سیکس انڈیڈ اور سیکس انڈیڈ کے اوپر ہمارے پاس ادھر ٹاپ کا الیویشن تھا تقریباً تو آپ نے اسی طریقے سے یہ سارا پراسس اینڈ تک کرنا ہے تو یہ آپ نے اینڈ تک اسی طرح بنانے جو جو سے بھی آپ کی آئی ڈیز ہیں سب کے اوپر آپ نے اس کو بنا دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے نسل جو ہم اپاس تھے وہ ہم نے ایڈ کیا یہ میں نے آپ کو پتایا کہ آپ نے نسل مک کے اوپر جو آپ کے سرویس فیڈ سروی ہوگا اس کے ساپ سے آپ نے یہ ٹیبل بنانا ہے اسی طریقے سے دیسل کی Français یہ بنا ہوا ہے اس کے پاس دیزائن پروفائل کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کیسے اس کی آڈ ڈیز کو لگانے ہیں اس کے ڈیسٹر اور اس کا سب ڈیریٹ کا جو Paleo心 کی ہساب سے وہ آپ نے اپنے كاث سیکشنی کے DES کے اقصے سے اس کی تPO August کے اہ سے ригہ کے اقصے سے اس کو لگا دینا ہے اور سب دیور کا کچھتا ہے اب粉aland کی نسبتہ کانسہ کے گریٹ کر کے اس کے ألویشن کو کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کی پروفائل بنائی اور پروفائل بنانے کے بعد الیویشن لکھے اور اس کے بعد ہم نے یہ ٹیبل ادھر کریئٹ کر دیا اس کے بعد آگے ہمارے پاس آگے جو ہم نے کراس سیکشن بنانے اس کے اندر ہمارے پاس دو قسم کے فارمولا جیوز ہوئیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ادھر آئے گا ایریا کلکلیشن آپ نے ایکسل کے اندر ایریا کیسے کلکلیٹ کرنا ہے اس کے مطالق میں نے تین چار ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چکی ہیں مکمل طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کا ایریا کیسے کلکلیٹ کریں گے اور سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم نے اس کی لیٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ کی ٹو پوائنٹ کو کلکلیٹ کرنا ہے ان ٹو پوائنٹس کے لیے یہ میرے پورے فارمولے بنے ہوئے ہیں یہ شیٹ میں ایکسل کی آپ کے ڈاؤنلوڈ لکھ کے اندر رکھوں گا آپ ان کو مدد سے آپ اس کو خود بھی استعمال کر سکتے اور اپنا سیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے ان دونوں ایریا اور دو پوائنٹس کے اندر میں نے دو تین ویڈیوز میری چینل کے اندر اپلوڈ ہے اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے اور کیسے بنتا ہے تو آپ میری وہ ویڈیوز کو آپ دیکھ لیں تو ان دونوں جو ہمارے پاس فارمولہ ہیں ان کی مدد سے ہم ایریا بھی کلکلیٹ کریں گے اور اس کے دو پوائنٹس بھی ان پوائنٹس کے اندر کلکلیٹ کر کے اور اس کا کمپلیٹ کراس سیکشن بنائیں گے تو ہمارے پاس فورتھ کارلوم ہے کراس سیکشن کا آپ کراس سیکشن کو اوپر ایک نیو شیٹ کو ایڈ کرتے ہیں ادھر سے تو ادھر سے آپ نے سب سے پہلے ادھر آنا ہے آپ نے ادھر سیلیک کر کے دو کارلومس کو ادھر آپ نے اس کو مرچ کر دینا ہے اور ادھر کراس سیکشن ایڈ آڈی زیرو پلس زیرو زیرو آپ نے ادھر جو آڈی ہوگی اس کا آپ نے نام دے دینا ہے اس کا ٹیکس سائز وغیرہ آپ سیکھ کر کے اس کو آپ کر لیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ادھر ہم نے اس کے ڈسٹنس الیویشن کو ادھر لگانے اور بیچ میں ہم نے پورا اپنا سکیچ بنانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے این ایسل کو پر آ جانا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جو ادھر ہمارے پر سٹارٹ والی جو آڈی تھی زیرو پلس زیرو زیرو یہ وہاں پر ڈسٹنس الیویشن تھا اور اس کے یہ سارے ڈسٹنس لگانے میں اور ساتھ الیویشن تو آپ نے یہ دونوں کالم ڈسٹنس الیویشن کو سیلیک کر لینا ہے ایدھر سے آپ نے اس کو کاپی کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹنس الیویشن یہ ہمارے پر این ایسل کے ہیں ایدھر سے آپ نے کراس سیکشنز کو پر آ جانا ہے یہ جو پہلا بنایا ہے اس کے بعد آپ نے ایدھر اس کو ایک کالم چھوڑنا ہے ادھر اور ادھر بنانے کے بعد آپ ادھر اس کو رائٹ کلک کر کے اور پیسٹ ایسے ٹرانسپوز کر دیں ٹرانسپوز کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یہ ہرزنٹل یہ پیسٹ ہو جائیں گے ادھر آٹومیٹیکلی اسی طریقے سے آگے جس طریقے سے آپ پاس ادھر یہ وٹیکل شیل میں تھے ہمارے پاس ادھر کالم کی شیل میں تھے اور ادھر ہمارے پاس یہ پورا اس کا روس کی شیل میں آ جائیں گے تو یہ آپ نے سب سے پہلے ادھر لگا دینا تو یہ میں پاس جو پہلا ہوئے گا اس کو آپ اینسل یا ایگزسٹنگ آپ جو بھی نام دینا چاہتے ہیں آپ اس کا نام ادھر سے دے سکتے ہیں تو یہ میں پاس یہ ایگزسٹنگ ان کے جو اینسل کراس سیکشنز وغیرہ سارے اینسل ڈسٹنس ہوئیں گے وہ ادھر پیسٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے ڈزائن پرفیل کو پر آ جانا ہے ادھر اور یہ آپ نے یہ والے جو پورشن ہمارے ایف آرائل سیپ گلی دینا ہے اور ادھر آپ نے کراس سیکشن کو پر آ جانا ہے اور ادھر ایجسٹنگ کو پر آ کے آپ نے اس کو پیسٹ ایز 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 ای سلیکٹ کر لینا ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو جیسے کٹ کرنا ہے اور ایک پوائنٹ آپ نے در آپ کاپی اپنے دشیل کیا تھا اس پوائنٹ اوپر آک تو آپ نے اس کو پیسٹ کر دیا ہے آپ پاس اےéra제로وشن ڈسچنس اور زیروں زیروی جو پوائنٹ ہے وہ سارہ برابر ہو بنیٹ اس کے بعد آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے اس سے دوبارہ اس کو آہ ری لائنڈ کر دینے ہیں سینٹر کار دینے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ امار پاس ادھر ان کا پوائنٹس آ آگئے ادھر سے آپ نے اس طریقے سے اس پوائنٹ کو یہ پورا پورشن کو آپ دوبارہ اس کو سلیکٹ کر لیں اور ادھر سے آپ اس کا ٹیبل ایک create کر دیں bun pursue کپر آ جائیں ادھر سے آپ جوبی اس کا ٹیبل وغیرہ بنانا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ اس کا بارڈلز وغیرہ create کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بارڈل اس کا create کر دیں تو یہ پورشن امار پاس اسی طریقے سے پوری اس کی سیٹنگ ساری ہو جائے گی تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہمارے پاس ایگزسٹنگ آ گیا نیچے ہمارے پاس ایف آرلز وغیر آ گئے یہ ایف آرلز کا کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے چینج کر دیں اور یہ مارے پاس سب گلیڈ آ جائے گا تو ابھی آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈسٹنس سارے ہم نے ادھر لگا دی اگر آپ کو پاس ڈسٹنس کا جو بھی کالمز جتنے بڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو بڑھا دینا ہے لیکن آپ کا پاس زیرو زیرو جو ہے وہ سارا ایک ہی لینڈ کے اوپر رہا ہے اگر میں پاس یہ جی کالم کے اندر این ایسل کا زیرو آ رہا ہے تو آپ نے سارے آپ کے سب گلیڈ اور ایف آرلز کے جو ایلیویشن ہے وہ سارے کے زیرو ادھر ہی آنے چاہیے اس کے بعد ابھی ہم نے اس کے ڈو پوائنٹس کلکویٹ کرنے یہ آپ کو ڈیزائنڈ ایف آرلز دیکھ رہے ہیں اس کا ہم نے ادھر سے اس کا وہ ہم نے کلکویٹ کرنے ہے اس کے ایلیویشنز وغیرہ کو یہ ہمارے پاس ایف آرل اور یہ سب گلیڈ کے دو کالمز میں ہمارے پاس ادھر آئیڈ ہوں گا میں سارے تو یہ ہم نے سب گلیڈ کا ٹوپ کلکویٹ کر لیا تھا اور اوپر ہم نے ادھر ایف آرل کا جو این ایسل کے حساب سے یہ این ایسل ہیں ان کے حساب سے جو ہمارا ادھر دو پوائنٹ کلکویٹ دائے گا اس کو کریں گے تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے اس کو میں تھوڑا سا اس کو انسرٹ کر کے ادھر سینٹر میں لے آتا ہوں ادھر ہمارا پاس ادھر اپنا ہم اس کو سینٹر کے اندر ادھر یہ جو ایریا ٹوک اور مطلق میں نے آپ کو بتایا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیف سائیڈ کی ٹوک کلکویٹ کلکویٹن ہے یہ ہم آپ پاس رائٹ سائیڈ کی ٹوک کلکویٹن ہے ان دولوں کو ہم ادھر پیسٹ کر کے اس کے حساب سے ہم اپنا ہی ورکنگ کریں گے تو آپ نے اس فارمولے کو اس کے ساپ سے ادھر سے کپی کر لینا ہے اس کی کلکویٹن کو مطلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مجھے کاف ساری ویڈیوز میں اپلوڈ ہے تو آپ نے ادھر سے آنا ہے اور ادھر کسی جگہ کے اوپر آپ اس کو ادھر پیسٹ کر دیں آپ نے اس کو پیسٹ پی کے سارے یہ کرنا ہے تاکہ فارمولا زودہ رہا اس کے سارے اسی طریقے سے پیسٹ ہو جائے ہوں میں پیسٹ کر دیا آپ دیکھ رہے ہیںęK dz have ک ڈبلتا پیسٹ کر دیا اس کی طریقے سے آپ نے یہ رائٹسیڈ بھی آپ نوائے کرنا ہے اسی طریقے سے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھرکرس سیکشن کے اوپر آنا ہے اور آنے کے ساتھ ادھر آپ اس کو ادھر اک دو کالنگ چھوڑ کے آپ اس کو ادھر پیسٹ کر دیں ادھر اوپر آ کے اس کو پیسٹ ایز ای میں کرتا ہے تاکہ فارمولا زودہ سارے اس کے ساتھھ آ جائے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 거야 رائٹ سائیڈ کی کلکل کلکل کلکلیشن ہے اور یہ ہمارے پاس ادھر لیٹ سائیڈ کی کلکلیشن ہے تو اس کی کلکلیشن ہم کرتے ہیں ادھر آپ کے سامنے تھوڑا سا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آسکے تو ادھر سے میں ٹیبل کو ادھر بالکل سامنے کر دیتا ہوں ادھر سے یہ سارے کالم میں ادھر سے جو انپڈ انٹری ہے وہ میں ختم کر دیتا ہوں اس کو میں ادھر سے یلو سیل کروں گا آپ نے ان سیلس کے اندر جسٹ یہ ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے یہ جو جو سے میں اس کا میں نے یلو سیل کیا ہے یہ یلو سیل کے اندر آپ نے ادھر سے جسٹ اس کے ڈیٹے کو آپ نے انپوٹ کرنا ہے آپ نے باقی چیزوں کو نہیں چھیڑنا اب باقی چیزوں سارا فارمولا بنا ہوا ہے سارا آپ اس کو دبل کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گے سارے فارمولا اس کے ہوں گئے تو آپ نے ادھر دیسٹنس سب سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزائن پیویمٹ آؤٹسائیڈ میکسیم جو میں اپس ڈیزائن رائٹ سائیڈ کا آپ دیکھ رہے ہیں ماپس کیا ہے یہ ٹویلپ میٹر کا اس کو میں ادھر سے بولڈ کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے ادھر ٹویلپ اور اس کا الیویشن اور ڈیسٹنس لکھنا ہے تو آپ نے ادھر ڈیسٹنس والے کالن کو پر آنا ہے اپس کو اس اکلٹو کر کے آپ نے یہ والا کالن ادھر ٹی فائیو کالن آیا آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد اپنے الیویشن اسی پوائنٹ کا الیویشن یہ نیچے والا آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے اور انٹر کر دینا تو یہ میں پاس آپ جو اے ف آرل ہوئے گا اس کا جو میکسیم آؤٹم موس پوائنٹ ہوئے گا وہ ادھر آ جائے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مپس NSL ہے یہ NSL کے distance elevation ہے distance elevation آپ نے کون سے دینے آپ نے آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ 12 میٹر ہے ہمارے پاس ادھر 10 میٹر اور 20 میٹر اس کے درمیان میں ہمارے پاس اس نے match کرنا ہے تو آپ نے یہ جو دو پوائنٹس ہوئے گے ان دونوں پوائنٹس کو دینے تو آپ نے ادھر distance کو پر آ جانے ہے is equal to کرنا ہے ادھر سے آپ نے 10 میٹر والے distance input کر دینے اسی طریقے سے آپ نے ادھر elevation والے column کو پر آ جانے ہے ادھر is equal to کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا elevation input کر دینا پہلا distance elevation آ جائے گا اس کے بعد یہ ساتھ والا اس کا 20 والا دونوں میں نے highlight کر دیں گے نیچے آپ نے آ جانے اس تکے کیسے is equal to کرنا ہے اور ادھر آپ نے 20 والا distance اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے اور ادھر سے اس کا جو elevation ہے وہ آپ نے input کر دینا ہے input کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کی سارے level input ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کی slopes کو دینی ہے slopes آپ نے کونسی دینی ہے slopes کے لیے ہمیں تصحیح آ جاتے ہیں اپنی یہ typical section کے اوپر دوبارہ آ جاتے ہیں اس کو میں ادھر paste کر کے ادھر آپ کے سامنے ادھر ذرا رکھتے ہوں تاکہ آپ کو ادھر واضح ہو جائے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ two in one کی slope ہمارے پاس جا رہی ہے تو ادھر vertical کونسی ہے one vertical one ہے تو آپ نے ادھر one add کر دینا ہے ادھر اور اس کے بعد horizontal ہے two ہمارے پاس تو آپ نے two دے دینی ہے آپ one نے two 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 جا رہی ہے تو آپ نے اس کے اندھر two input کر دینی ہے three جا رہی ہے تو three کر دینی ہے اس طریقے سے one point five جا رہی ہے تو آپ نے one point five input کرنی ہے تو مارے پاس two جا رہی ہے تو آپ نے دس سے اس کو slope کو two دے دینا ہے two دیں گے تو جیسی دیں گے تو نیچے آپ یہ دیکھیں گے مارے پاس ادھر اس کا two point کا distance اور elevation automatically calculate ہو جائے گا جیسے جا رہا ہے اس کے elevations کے ساپ سے آپ نے در اس کو is equal to کرنا ہے اس equal to کرنے کے بعد یہ جو distance ہے یہ آپ نے twelve میٹر کے بعد آگے آپ نے اس کو لکھ کے input کر دینا ہے اس کا color میں نے دس سے change کر دیا ہے is equal to اور اس کا ساتھ ہی elevation آپ نے input کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو مارے پاس two point آئے گا یہ مارے پاس exact بالکل اس کے ساپ سے نسل کے اوپر جا کے match automatically جا کے match کر جائے گا اسی طریقے سے آپ نے left side اوپر آ جانا ہے data میں دس سے input ختم کر دیتا ہوں یہ جو yellow cell ہے آپ نے اس کے اندر ہی اس کے data کو input کرنا ہے design distance پہلا آپ نے قوصہ دینا ہے 12 میٹر کا دینا ہے آپ نے is equal to کر کے select کر دینا ہے اس equal to کرنا ہے اس کا elevation آپ نے دس سے input کر دینا ہے distance Until they have done ہواaway اسی طریقے سے is equal to آپ نے 10 میٹر کا distanceter اور آپ نے 10 میٹر کا distance آ رہا ہے وہ آپ نے دینا ہے اس ساتھ اس کا elevation آپ نے اس کا دینا ہے اس کے بعد آپ نے is equal to کرنا ہے اور اس سے آگے والا جو ہواہے distance آ رہا ہے وہ آپ نے input کرنا ہے اسunun نسل کا اس کے ساتھ اس کا distance بھی آپ نے اس سے input کر دینا ہے یہ دونے distance سے input کر دینا ہے میں آپ کو بتائیے کہ one is equal to two آپ نے کر دینا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس اس کا نیچہ آپ یہ دیکھ رہے تو پائنٹ کے distance اور elevation دونوں آ رہی ہیں آپ نے اس اگل تو کرنا ہے اور اس کا distance آپ نے copy کر کے ادھر لگا دینا ہے اس اگل تو کرنا ہے اور distance آپ نے اس کا select کر کے ادھر لگا دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کے distance and elevation سارے calculate ہو گئے ہیں اسی طریقے سے دونوں پوائنٹ's آپ میں نے دی ہیں اس کے آپ نے بھی اسی طریقے سے outmost point کے بعد دو point جو ہوئیں گے آپ کے اس کے آگے اور پچھے والے points دونوں input کر دیں ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پورا اس کی ٹوز کلکلیٹ ہو گئی ہیں سب گریٹ کی ہم نے ٹو پہلے کلکلیٹ کر لیے تو سیکشن کو ڈرہ کرنے کے لیے آہ ادھر سے میں اس کا تھوڑا سا آہ اس کو سیڈ پہ کر دیتا ہوں اور یہ والا پورشن کو اس کا آپ نے ادھر سے کالم کو ورس کو سیلیک کرنے کے بعد کالم ورس تھوڑا سی آپ اس کی بڑھا دے ہے تیرہ یا چودہ کرنے ہیں فورٹین میں کر دیتا ہوں تاکہ سیکشن ویو ہمارے پاس تھوڑا سا واضح ہو جائے تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیل کی سیزز ادھر سے بڑے ہو گئے تھوڑے تو اس کے بیچ میں ہم اپنا ادھر پورا ٹیبل کو انسیٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگزسٹنگ ہے انسیل ہے اس کو ہم ڈرہ کریں گے آپ نے ادھر سے جو میکسیمم آپ کا پوائنٹ ہوئے گا اس موقع کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے ڈسٹنس اور الیویشن دونوں کو اپنے ماؤس کی مدد سے اس کو اس طریقے سے ادھر دونوں کو سیلیکٹ کرنا ہے ادھر اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے انسیٹ والے کالم کو پر آ جانا ہے یہ ہوم ٹیپ کو پر سے ہم پہلے اس کے بعد انسیٹ کو پر آنا ہے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے گی یہ ناپس ایکس وائی سیکٹر بابل چارٹس ہے آپ نے اس سے کلک کرنا دیا آپ کے سامنے ادھر پورے اس کی شیفز آجنی شروع ہو جائیں گے تو آپ اس کے اندر کوئی بھی فارمیٹ رکھ سکتے ہیں اگر آپ ڈاٹر ٹرک نہ چاہتے ہیں ڈاٹر ٹوک کر لیں یا آپ اس میں بغیر اس میں لائنز کے ڈاٹس آئیں تو آپ اس لائن کو بھی سیلیکٹ کریں گے تو آپ ہی دیکھیں گے کہ ادھر ہمارے پاس اس کے انسل اسی طریقے سے ادھر ڈرا ہو گیا یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ہمارے پاس پورا اس کا سکیل آگیا آپ اس کو اس کے بلابر کر دیں تھوڑا سا اس کو آیا ڈاؤن کر کے آپ کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں ہمارے پاس ادھر اس کے ڈسنس آ رہا ہے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گا تو یہ پورا چارٹ کا پورا ایک طریقہ کارا جائے گا آپ کوئی بھی چارٹ اس کے اندر سے سیلیکٹ کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کا چارٹ اسی طریقے سے اس کا سیلیکٹ ہو جائے گا تو میں اس کو ادھر ڈیفارٹ رہنے دیتا ہوں اس کے بعد اس کو آپ نے ادھر سے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایلی ویشن اس کے سینٹر میں آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو ادھر آپ کا پاس فارمیٹ ایکسس کا ایک ٹیبل ادھر اوپن ہو جائے گا تو کیسے آپ نے اس کو میں دوبارہ بان کرتا ہوں اس کے اوپر آپ ادھر سے ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کو پاس فارمیٹ چارٹ آ جائے گا لاسٹ کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میکسیم ایلی ویشن یونٹس وگر آ رہے ہیں سارے یہ نسی آپ کو ادھر لیبز نظر آ رہے ہیں یہ لیبز والا کالم نظر آ رہا ہے اس میں نیکس ٹو ایکسس ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ اگرہ ہائی کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اپاس ادھر لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ کالم ادھر ڈراؤ ہو گیا ہے یہ ادھر لیفٹ سائیڈ کے اوپر آ گیا ہے اس کو میں تھوڑا سا اسے بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا واضح طور پر نظر آئے دونوں سائیڈ کے اوپر تو یہ ابھی امار پاس ادھر آ گیا تو اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر ڈبل کلک کریں گے اور ادھر سے آپ یہ اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر پورا ٹیبل اس کا وہ ایکسس آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہ ادھر آپ کو پاس لاسٹ والا آپشن آ رہا ہے ایکسس ایکسس آپشن اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈسپلی یونٹس اور یہ نیچے لیبل والا آپشن ہے آپ نے اس کو ہائی کیا تھا آپ اس کو لوگ کریں گے تو یہ آپ کا ادھر دوسری طرف لیفٹ سائیڈ کو پر مو ہو جائے گا ہائی کریں گے تو یہ رائٹ سائیڈ کو پر آ جائے گا اگر آپ اس کو نہیں لگانا چاہتے تو نون کر دیں تو یہ آپ کے پاس یہ ایلیویشن ٹیبل غیب ہو جائے گا تو ہم اس کو در لوگ اوپر رکھیں گے اس جگہ کے اوپر تاکہ آ جائے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ ڈسٹنس آ رہے ہیں اس کے بینڈز آ رہے ہیں جو ہمارے پاس اس کے بنڈز ہیں منیمم میکسیمم الیویشن کے بنڈز ہو گیرا ہیں آپ ادھر سے بھی اس کی ہائیٹ کم یہ بڑھا سکتے ہیں اور اس کے الیویشنز وغیرہ کو آپ چینج کر سکتے ہیں ٹو ون زیرو پوائنٹ یہ ہم آپا پاس ٹو 11.30 اور 10.60 کے درمیان میں آ رہا ہے تو آپ اس کو فیلال ہم اس کو اب ادھری رہ کریں گے کیونکہ بھی ہم نے ادھر اس کو پر اپنا فرل لگانا ہے اور ادھر سے ہم نے سبگریٹ کو بھی لگانا ہے تو یہ چارڈ آٹومیٹکلی اس کا ادھر سے چینج ہوئے گا تو ادھر سے آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کی سیٹنگز اگرہ ادھر سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ادھر آ جاتے ہیں اس کے اوپر مختلف آپشن میں اس کے اندھر اس کی لائنز یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی لائن کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ادھر سے آپ اس کی لائن کو چینج کر سکتے ہیں یہ ہماری انسل کی لائن ہے تو آپ اس کو ڈیش کر دیں اور ادھر سے اس کا جو بھی کلر آپ بلیک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا کلر بلیک کر دیں اور اس کی ویرس آپ بھی جتنی بڑھانا چاہتے ہیں کیا آپ کو واضح نظر آئے انسل کی ویرس تو آپ ادھر سے انسل کی ویرس کو اسی طریقے سے چینج کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی بیسک سیٹنگ ہو گئی تھی اس کے بعد آپ نے یہ چارٹ جب ہم نے ایڈ کر دیا اس کو دوبارہ آپ نے سیلیکٹ کریں گے دیکھیں گے اوپر والی آپ کی ڈاٹس چینج ہو رہی ہیں در سے میں اس کا الیویشن سپوز زیرو کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس آٹومیٹکلی یہ پورا چارٹ جس طریقے سے جا رہا ہے وہ سارا کا سارا چینج ہو رہا ہے در یہ ٹو ون فائف میں الیویشن کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے الیویشن سارا اس کا چینج ہو رہا ہے یہ پورا ہمارے پاس اس کے ہیساں پس ڈیٹے کے ساب سے اس کے بعد آپ نے اسیک کالوم کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے filho کلک کرنے تھو آپ دیکھیں گے یہ ایک ہمارے پاس Merci Daten یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ select data آ رہا ہے آپ نے اسے کلک کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ series 1 یہ مرپس آ رہی ہے آپ اس کو select کر کے edit کر دیں یہ مرپس تھی nsl آپ نے اس کا نام دے دینا ہے nsl کا کر دیں گے یہ لن ہے ہماری یہ nsl کے legend کے اوپر آ جائے گی اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ add والا button ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے ادھر add والے button کو کلک کرنا ہے ادھر آپ ہی ہم لگائیں گے اپنا f rl finish road level جو ہے اس کو ہم لگائیں گے تو آپ لے در اس کا نام دے دینا ہے f rl کا اور اس کا اپنے x value ہے x value کونسی ہماری distance والی ہے یہ x value آپ نے جہدر آپ نے ڈو پوائنٹ سے ڈو پوائنٹ یہ والے point کو آپ لے در select کر لینا ہے اس کے بعد نیچے y value نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو جسے ریس کر دینا ہے جو اس کے اندر figure لکھی ہوئی ہو اس کے اندر آپ نے یہ elevation کے table کو اس سے آپ نے select کر دینا ہے اب جیسے کو select کریں گے نیچے دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر اس کی f rl کی land ادھر draw ہو گئی ہے آپ نے اس کو در okay کر دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہمارے پاس نیچے ہمارے پاس ns سے جا رہے ہیں اور اوپر ہمارے پاس f rl ادھر لگ گیا ہے اس کے بیچ میں نیچے ہمارے پاس sub grade ہے آپ لیتر سے add کو پرانا ہے اور ادھر آپ نے sub grade جو بھی نام دینا چاہتے ہیں جو بھی یہ ہے تو آپ اس کا نام دے سکتے ہیں جیدھر میں نام لگ دیئے سبگریڈ آپ نے ایکس ایکسس کو پر آنا ہے اور اس کے الیویشن کو ادھر سے سب سے پہلے اس کے ڈسنس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے الیویشن کو پر وائی کو پر آنا ہے ادھر سے اپنے سپیس دے کے اس اکل ٹو کے آگے آپ نے یہ الیویشن ادھر لگا دینا ہے آپ جیسے لگائیں گے تو آپ کو نیچے ادھر نظر آ جائے گا کوپر ماپس ایف ایرال آ رہے ہیں نیچے ماپس سبگریڈ کی لین بھی ادھر ڈرا ہو گئی ہےا آپ اس کو ادھر سے اوکے کر دیں تو یہ ہمارے پاس ابھی تین سرفیس ہم نے ادھر بنا دی ابھی لنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں تو ابھی آپ جو اس نے بھی آپشن آپ دیکھیں گے وہ آپ جو ان سے بھی لین کو بھی آپ ہائیلائٹ کریں گے تو وہ لائنز آپ کی اوپر سے اس böگر سے ہائیلائٹ ہوتی جائے گی تو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹسنس سارے آ رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے گی ہمارے پاس چارٹ کی یہ جو اینسل کی لینڈ ہے یہ کافی فورٹی میٹر ڈسنس تک آ رہی ہے اور ہمارے پاس جو منیمم ریکوائیڈمنٹ ہے وہ فیفٹین پوائنٹ پائیف تھری سیون میٹر کی ہے یعنی کہ یہ ٹوئنٹی میٹر تک کا بھی ہم اس کو بناتے ہیں تو یہ اس سے آگے والے جو اس کی لائن ہے یہ جو اس کو آپ ختم کر دیں تاکہ آمار سیکشن ذرا واضح ہو جائے تو آپ نے ادھر اس کے بیچ میں ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ چارٹ آپ کو سامنے ادھر اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے نیچے یہ جو الیویشن والی بار ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کریں گے یہ آپ کو سامنے ٹیبل اس طرح کو اوپن ہو جائے گا آپ نے ادھر لسٹ والے کو پر آ جانا ہے ایکسز آپشن ایکسز آپشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ففٹی میٹر منس ففٹی اور ففٹی آ رہا ہے دونوں طرف ادھر ففٹی ہے رائٹ سائٹ کے اوپر لیٹ سائٹ کے اوپر منس ففٹی ہے تو ہمیں ریکوارمنٹ کتنی ہے یہ ہمارے ریکوارمنٹ جو ہے وہ ففٹین پوائنٹ فائف تھری فائف کے اوپر ہے تو آپ ادھر سے اس کو کام بھی کرنا چاہتے ہیں سپوز میں تھائٹی تھائٹی کا اس کو ایکسز دیتا ہوں تو یہ ہمارا آپ چارٹ دیکھیں گے یہ تھائٹی میٹر تک کی لین آگی ہے باقی جو ایکسٹر لین ہے ختم ہو گئی ہے اسی طریقے سے آپ دوبارہ اس کو سیلیکٹ کر لیں یہ ٹیبل آپ کے سامنے آ جائے گا ادھر ایکسز اپشن اپنے ایکسز اپشن کے سامنے جانا ہے آپ اس کو ادھر سے منس ٹوئنٹی کو پر بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کا سیکشن جو ہے وہ تھوڑا مزید واضح ہو جائے تو یہ آپ اس کو سیکشن کریں گا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکشن ہمارا پاس ادھر ایک پوری لین کے ساپ سے آ گیا ہے جو ایکسٹر جا رہی تھے چیزیں وہ ساری ہم نے ادھر سے ختم کر دیں اسی طرح آپ اس لین کو آپ سیلیکٹ کر دیں وہ ادھر سے آپ نے فرسٹ والے اپشن کو پر آ جانا ہے ایف آرل کی لین کا کلر آپ چینج کر دیں ادھر سے ریڈ کر دیں اس کا پوائنٹ ویر تو بڑھا دیں جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹو پوائنٹ فائیو کے ساپ سے اسی طریقے سے آپ ادھر نیچے سب گریڈ کی جو لین جا رہی ہے اس کا بھی کلر آپ ادھر سے چینج کر لیں کوئی بھی کلر آپ دینا چاہتے ہیں آپ کلر اس کا دیکھے اور تھوڑا سی اس کی لین ویرس کو پڑھا دیں تاکہ یہ ہمارا پاس ایک شیپ کے اندر ادھر سے آ جائے تو ابھی آپ دیکھ رہے گا یہ کراس سیکشن ہم نے ادھر بڑا کر دیا اس کے اوپر جو ہمارے ٹو پوائنٹس کلکلویٹ ہوئے تھے سیم ٹو سیم اس سارے کے سارے اسی طریقے سے پورے میچ کر گئے ہیں سارا اور پورا سیکشن ہمارا ادھر کریئٹ ہو گیا تو ابھی ہمارا پاس یہ سیکشن ہم نے ادھر بنا دی ہے اس کو آپ سکیچ کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں جتنا اپنے پیپر کے ساپ سے آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کی وغیرہ کو بھی آپ تھوڑا سا اس کو رو ہائٹ کو چھوٹا کر لیں میں اس کو دس سے تھوڑا سا فیفٹین کے اوپر لے آتا ہوں اور تاکہ یہ سیکشن ہمارا پاس ادھر واضح ہو جائے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پاس ادھر سیکشن اس کا کریئٹ ہو گیا سارا اس کو پر اگر آپ الیوشن لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں اور ادھر پلاس والے کے اوپر آ جائیں پلاس والے کے اوپر آتے ہیں تو یہ ابھی آپ لیجنڈ آپ دیکھ رہے ہیں آپ لیجنڈ لگاتے ہیں تو یہ اینرسل ایف آ رہا ہے اور سب گریٹ تینوں کی لینڈ آ جائیں گی اسی طریقے سے یہ ایکسس ٹائٹل ہے آپ ٹائٹل لگانا چاہتے ہیں تو یہ مپس ادھر ایکسس ٹائٹل آ جائے گا آپ اس کو ادھر ڈبل کلک کر کے ادھر اس کے نام آپ دے دیں تو یہ مپس ڈسٹنس آ جائے گا اس کی جو سیزز وغیرہ ہے اس کو آپ ادھر سے ہوم ٹائپ پر بھی آ کے آپ اس کا بولڈ کر سکتے ہیں اس کا کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس پورا فارمیٹ کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس پانٹ کو آپ سیزز وغیرہ چھوٹا بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں گروپ کی شکل میں بھی اور اللہ علیہ وسلم بھی آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز ہو جائے گا اس کے بعد آپ ان کو سیلیک کر کے ڈبل کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو سیلیک کر دیں ادھر سے کوئی چارٹ ڈیفارمیٹ ڈیٹر لیبس اوپن ہو جائے گا آپ نے لاسٹ کو پر ادھر آ جانا ہے لیبس آپشن کے اوپر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پاس ادھر صرف الیویشن آ رہا ہے اگر آپ اس کے ڈسس بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سٹیک کر دیں گے تو یہ آپ کا پاما کے ساتھ آپ کا ڈسٹنس اور الیویشن بھی شو ہو جائے گا اس کو اگر آپ لینڈ کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں اوپر نیچے تو آپ نے اس کو نیو لینڈ کے اوپر کر دیں گے تو اوپر آپ کے ڈسٹنس وہ نیچے آپ کے الیویشن وغیرہ آ جائیں گے اسی طریقے سے نیچے آپ کو نمبر والا آپشن دیکھ رہے ہیں ادھر جو دیکیمیل پیلسز وغیرہ ہیں اس کو آپ ادھر سے چینڈ کر سکتے ہیں نمبر کے اوپر جا کے یہ Two کرتنا چاہتے ہیں two کرتے ہیں اس کو آپ چینڈ کرенной چاہتے ہیں ادھر سے لیبل آپشن کو اوپر آ جائیں ایکس ویلیو کو کر دے ہیں ہی ڈسٹ نیو لائن کو آپ کر دیں؟ تو یہ طریقے سے نمبر کے اوپر آپ آ کے جنرل کے اوپر آ جائیں اور نمبر جتنے بھی آپ اس کے لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے اس پورشن کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی آپ ڈیٹا وغیرہ اس کا آپ چین کریں گے یہ سارے فارمیٹس وغیرہ آپ کے علاہدہ علاہدہ شوق ہو جائیں گے جس طریقے سے بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ اس کی بسک سیٹنگ وغیرہ آپ اس کو کر لیں تو یہ ہمارا پاس ایک سیکشن ادھر کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ابھی ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس اس کا ہم نے ایریا نکال لیں ایریا ہم کیسے نکال لیں گے ایریا نکال لنے کے لیے ہمارا پاس یہ پورا فارمیٹس لگا ہوا ہے بنا ہوا ہے اس کے مطالب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو ہم کلپلیشن کو پہلے کر چکے ہیں تو آپ اس کو ڈیٹیل ورچنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کے اندر یہ اس کا کراس سیکشن ایریا ان ایکسل کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس ٹیبل کو آپ اسے کپی کر لیں اور کراس سیکشن کے اوپر ادھر آ جائے تو ادھر آنے کے بعد ہم اس سیکشن کو جو ہم نے بنایا تھا اس کو ہم تھوڑا سا اور انسٹ کر دیں گے اس کے اندر تاکہ یہ ہمارا پاس جو ہے کالم وہ آگے ہو جائے تھوڑا سو آپ انسٹ شیفٹ کر دیں اس کو تو یہ ہمارا پاس ادھر کالم کی شیپ کے اندر ادھر یہ انسٹ ہو جائے گا کالم پورا جتنا آ رہا ہے ادھر سے ڈیٹا سیکشن وغیرہ کو میں سیٹ کر دیتا ہوں تو یہ آپ اس کو ویسے ہی پیسٹ کر سکتے ہیں تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا فارمولا اس کا ادھر آ گیا ہے تو ادھر سے یہ یلو سیل ہیں ان کے اندر آپ نے انپوٹ کرنا ہے ڈیٹا اس کا تھوڑا سا یہ بڑا بنا ہوا ہے اس کو میں از ایٹیز دیتا ہوں کیونکہ یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں یہ کسی کے کم ہوتے ہیں کسی کے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ اس ٹیبل کو میں تھوڑا سا پڑھا ہی رکھوں گا وہ چھوٹے پہ بھی اگر آپ کے پاس کام کرتے ہیں تو وہ چھوٹے پہ بھی آپ کا آٹھ دا سا ایلیویشنز جسنس ہیں تو آپ ازیلی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ اس کو ٹونٹی فور پوائنٹ ٹونٹی فائی پوائنٹ تک انسٹ کر کے بھی آگے اس کے اندر اپنا کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماں پر ٹو پوائنٹ کا بھی ہم نے ٹیبل ایٹ کیے تھے دونوں سیڈوں کے اوپر اور ادھر سے ہم بھی ہم نے اس کے اندر ایریہ والا ٹیبل بھی ایٹ کر دیا تو اس ٹیبل کے سافت سے ہم ابھی اس کے اندر ہم ویلیوز کو یلو سیل کے اندر ڈالیں گے اور اس کا ایریہ کلکویٹ کریں گے تو آپ نے کیسے نمبر ون پوائنٹ ہے نمبر ون پوائنٹ کے سافت سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کوئی بھی پوائنٹ سے سٹارٹ کریں گے اس کو اگر آپ اس کو اے زیرو زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں تو زیرو زیرو پہ انڈ کریں گے اس کو یعنی کہ پورا زیرو سے جا کے اور دوسری سی ایڈ کو پر آپ نے انڈ کرنا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ہماری مٹی کی کلکولیشن کرس سیکشنز کے اوپر کلکولیٹ ہوتی ہے وہ ہماری سب گلیٹ سے نیچے ہوتی ہے اوپر ہم واپس سارے ڈیزائن آ رہے ہوتے ہیں وارٹر باؤنڈ سب بیس وغیرہ جو کلکلیشنز ہوتی ہیں وہ ساری اوپر آئی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ڈیزائن کلکلیشنز کے اوپر نہیں آتے تو جو مٹی کی کلکلیشن ہوتی ہے وہ سب گریڈ ٹاپ سے لے کے ہوتی ہے سب گریڈ ٹاپ کا الیویشن ہم نے ادھر منشن کیا ہوا ہے یہ سارے اس کے لیول اور ڈیسس وغیرہ ادھر نوٹ ہے سارے تو یہ آپ نے سب گریڈ کے حساب سے ہم نے اس کی کلکلیشن کرنی ہے سب گریڈ کے الیویشن بارس کو بھی میں ادھر سے اوپن کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا ہمیں ایزی ہو جائے تو آپ ادھر پلس کو پر آ جانا ہے ادھر یہ ڈیٹا لیبل چارٹ آ جائے گا آپ اس کو ادھر سوکے کر دیں گے اور اس آپ ڈبل کلک کر کے دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو کو اپنے گروپ کے شکل میں ادھر اسی طریقے سے آپ سلیک کر دیں اور ادھر سے آپ ڈیٹا ایکسس کو پر آ جائے لیبل آپشن اور ایکسس کو بھی آپ ادھر سے لگا دیں اور ادھر سے اسی طریقے سے ڈیو لائن کو پر کر دیں گے تو یہ آپ کے اس کے بھی ایلیویشن وغیرہ سارے شو ہو جائیں گے در سے آپ اس کو پک کر کے اور جدر بھی آپ اس کو موو کرانا چاہتے آپ موو کرائیں گے تو آپ دیکھیں گے جو ہمارے ٹو پوائنٹ ہے وہ ایرو کے ساتھ ادھر موو ہونا شروع ہو گئے تو یہ آپ اس کی سیٹنگز وغیرہ اسی طریقے سے اچھے سے اس کی سیٹنگز وغیرہ کو کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے سب کے لگا دیئے ہیں ابھی اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈیسیمیل پیلسز نہیں ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے اسی طریقے سے سیم ٹو سیم جو بھی آپ کرتے جائیں گے ادھر وہ ڈیٹا آپ کا ادھر اسی طریقے سے چینج ہوتا جائے گا جی جس پورشن کے اوپر جی جس چیز کو پر آپ جو جو چینج کرتے جائیں گے وہ کمپلیٹ ڈیٹا آپ کا اسی طریقے سے اس کا چینج ہوتا جائے گا آپ نے ڈیسیمیل پیلسز جتنے رکھنے دو بھی رکھنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بھی سیکشن بننا ہے ہمارا آپ نے جس ادھر سے جو بھی ڈیٹے کو آپ چینج کریں گے تو آٹومیٹکلی ادھر سے پوری کی پوری اس کی کلپلیشن آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی تو ابھی ہم نے اس کے جو الیویشن نکالنا ہے وہ سبگریٹ سے نکالنا ہے سبگریٹ کے لیے آپ زیرو زیرو سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور ادھر پورا اینڈ تک جانا ہے آپ نے ٹوپوائنٹ تک اس کے بعد اینڈیسیل کا الیویشن لکھنے آپ نے یہ ٹوپوائنٹ کو پر آنا ہے اس کے بعد سبگریٹ کا الیویشن پھر اس کے بعد منس سیکس اور اس کے بعد زیرو زیرو کا کرنے کے بعد آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو سیکشن کو تھوڑا سا ادھر سے چھوٹا کریں گے صرف اس لیے کہ یہ چیز ہماری تھوڑا سی ادھر آہ واضح ہوتی جائے سارا اس کے الیویشنز ہو جائے رہا ہم کیسے لے رہے ہیں تو آپ نے ادھر زیرو زیرو کو پر آنا ہے اس اگر کرنا ہے تو زیرو زیرو والا مار پاس ہے dive station distance سے یہ سیپ گریٹ کا یہ آپ دیکھرے گے سب گریٹ کا الفشن اور ڈسٹس زیرو زیرو والا یہ پوائنٹ کا تو آپ نے سب سے پیلے ا اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے بہت دیکھنا ہے م bang Roberts اس کے سامنے آپ نے اس کا الیویشن سیں آج isto سیم ا porn اس کا ضرورات کی اس سقطے میسے گک نے ان بہتا ہے اس کے پر دیکھ میں نے اس Anders ایکس اس طرف جاتے ہیں تو آپ نے جائے اس Jackson's جو elevation ہے distance اس کو آپ نے select کر کے انٹر کر دینا ہے اور اسی طریقے سے اس کے سامنے اس کا elevation اس کے بعد آپ نے دوبارہ آ جانا ہے is equal to کرنا ہے minus 12 ہے 12 والا ہے اس کے بعد is equal to کرنا ہے اور اس کا elevation آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کا جو last two point تھا 13.20 اس کو آپ نے ترک کرنا ہے اس کے بعد is equal to لگانا ہے next کارلگوں select کر کے اس کا elevation آپ نے لگا دینا ہے یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ادھر سے لے کے اور ادھر add back ہم نے 123 اور four point ہم نے ادھر select کر دی ہیں one two three اور four point یہ two point تک آگے اس کے بعد ہم نے یہ دینا ہے design کا two point design کو two point کو دینے کے لیے آپ نے zooker to کرنا ہے design کو two point کدھر ہے right side پر یہ اوپر والا یہ آپ نے دینا ہے اس کو پر کر دینا ہے اس کے سامنے آپ نے اس کا elevation آپ نے لگا دینا ہے یہ elevation ہے two double one point one six یہ آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے reverse ہونے ان نسل کے اوپر reverse ہمارا fifteen point کو بعد ہمارے پاس ان نسل کونسا ہے ten کا ten zero اور ten تک ہم نے جانا ہے ten zero ten اور اس کے بعد پھر ہم اپنا یہ two point یہ والا interl کریں گے اور اس کے بعد سب grade کو پر رہیں گے آپ نے دوبارہ is equal to کر لینا ہے اس کے اوپر is equal to کرنے کے بعد ہمارے پاس ادھر elevation ہے ten distance ہے ten کا ان نسل کے اوپر آپ نے یہ وہ ten کا دینا ہے گا اس کے بعد آپ نے اس کے سامنے is equal to اس کا elevation دے دینا ہے اسی طریقے سے seven number point zero zero والا ہے وہ آپ نے select کر لینا ہے is equal to کرنا ہے اور یہ اس کا جو elevation ہے وہ select کر دینا ہے number eight point کے اوپر اسی طرح minus کو پر آپ نے آ جانا ہے اور اس سے آپ نے اس کے سامنے اس طرح click کرتے جانا ہے اور اس کا elevation آپ نے دے دینا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ten کو پر آ گیا ہے next اب آپ ہے twenty ہے twenty سے پہلے ہم اپاس ادھر اس کا two point آ جاتا ہے fifteen point five four کا fifteen point five four کا آپ نے ادھر اس کا two point آپ دینا ہے اس کے بعد is equal to کرنے کے بعد fifteen point five three seven اور اسی کا elevation آپ نے اس کے اندر input کر دینا ہے input کرنے کے بعد یہ آپ نے ادھر سے ہم ادھر تک پہنچ گئے ہیں اس کے بعد آپ نے subgrade کا level جو end والا ہے وہ والا دینا ہے آپ ہے تو آپ نے is equal to کرنے یہ ہم آپ پاس subgrade ہے minus thirteen point two zero اس کے بعد آپ نے is equal to کرنا ہے دوبارہ اور اس کا elevation آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے eleven number point کے پر آ جانا ہے is equal to minus twelve اور اسی طرح اس کا آپ نے elevation is equal to minus دوبارہ ہے وہ آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد minus six کا مرپس آ جائے گا اور اس کا elevation یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بہت سلولی سلولی سمجھائے میں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ادھر six تک پہنچ گئے اس کے بعد ہم نے start کے در سے لیا تھا zero two one two point six zero اسی point سے تو یہ جو point ہے ہمارے پاس zero والا اس point کو ہم دوبارہ اس کے اندر end کر کے اس کو close کر دیں گے zero اور اس کے بعد اس کا elevation ہم نے دوبارہ دے دینا ہے دے دینا ہے تو یہ ابھی ہمارے پاس ادھر نیچے آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس area آ گیا three five point five zero five one zero one یہ ہمارے پاس جو area ہے یہ cross section کا area ہمارے پاس ادھر آ گیا فل area کا cross section کیا ہے تو ابھی ہم اس کو ادھر سے اسی طریقے سے اپنے location کو اپر دوبارہ لے آتے ہیں section کو اوپر اس کو بھی تھوڑا سا میں ادھر سے بڑا کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا ایک show moment کے اوپر آ جائے ایک اچھے طریقے کے ساتھ اس کو آپ بنا دیں ادھر سے اس کا کامیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ ہم نے لگا دی ہے ادھر آپ نے اس کے اوپر نیچے آ جانا تھوڑا سا اس کو اپنے اوپر رکھنا ہے اس لین سے اس لین کو پر آ کے آپ نے ادھر دوبارہ سائل کو آپ نے اس اوپر سے مرچ کر دینا ہے تو ادھر آپ نے لکھ دینا ہے cross section the area اس اوکلٹ کو اپنے لگا دینا ہے اور یہ والا جو سات والے دونوں کالم ہیں اس کو آپ نے اس سے مرچ کر دینا ہے اور اس سے آپ اپنے اس اوکلٹو کرنا ہے اور یہ جو کالم آپ کو پاس area ہے یہ area کو آپ نے ادھر سے اس اوکلٹو کرنے کے بعد انٹر کر دینا ہے یہ ہم اپس آ جائے گا fill area cross section کا fill area آپ اس کو center کر دیں اس کو چھوڑا سا text بڑا کر دیں gold کر دیں اسی طریقے سے next کالم جو ہوئے گا اس کو بھی آپ ادھر سے مرچ کر دیں اور یہ cross section fill area تھا آپ ادھر cross section کا cut area اس کو بنا دیں یہ fill area آ رہا تھا ہمارے پاس تو آپ ادھر اس کو cut area کر دیں نا cut area تو یہ ہم اپس ادھر تھا fill area fi اس کے spelling میں tick کر دیتا تو ادھر تو یہ ہم اپس ادھر یہ fill area آ گیا اور یہ ہم اپس cut area آ گیا اس کو آپ select کر کے center کر دیں اور بلکل اس کے ساتھ کر دیں اور اس کو بھی آپ نے جسے بلکل اس کے ساتھ match کر دیں تو یہ ہم اپس cut area آ جائے گا اس کو بھی آپ نے اس طرح bolt کر دینا ہے اور آگے والے جو سیل ہیں ان کو اپنے دوسرے merge کر دینا ہے اور ادھر آپ نے point zero point zero zero کر دینا ہے کیونکہ ہم اپس cut area fill area تو آ رہا ہے لیکن ہم اپس ادھر cut area نہیں آئے اس کو select کر کے format cell کے اوپر آ جائیں اور اس سے آپ اس کا مختلف tables وغیرہ ادھر بنا سکتے ہیں اس کا جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ ادھر اس کو اس طریقے سے easily آپ ان کو بنا سکتے ہیں اس کی settings وغیرہ آپ بہت سانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم اپس fill area آ گیا اور یہ ہم اپس جو cut area تھا وہ zero zero ہے تو آپ کو اسی طریقے سے اس کی settings وغیرہ کر دیں اس کے text size وغیرہ جب میں رکھنا چاہتے ہیں ایک اس section کے اوپر آپ اس کی settings وغیرہ کریں گے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو اوپر کرنا ہے بالکل سیم تو سیم جس طریقے سے میں نے working کی ہے اس کے تو آپ نے اس کا cut or fill area آپ نے اسی طریقے سے ان کو بنا دینا تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ cut area بھی آ گیا ہم اپس fill area بھی آ گیا اسی درمیان میں جو ہم اپس اس کا data ہے اس کو آپ ختم کر دیں تاکہ یہ print کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے آپ نے اس کے اندر جو درمیان والا جو border اس کو ختم کر دینا ہے اور اس کو اسی طریقے سے ادھر match کر دینا تو اس کے پاس آپ نے downside کے اوپر ادھر ایک آپ نے نیچے border لگا دینا ہے ان sales کو آپ ادھر سے merge کر دیں ادھر اپنا جو بھی آپ کمپنی کا name borders وغیرہ جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے بیچ میں آپ لگا سکتے ہیں اور اس کو بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے اس پورے section کو آپ ادھر سے select کر لیں نیچے تک لیا ہے ادھر تک جدہ تک یہ ماپس border بنا ہوا اس کا اس کو آپ نے دوبارہ format cell کو پر چلا جانا ہے اور اس کا outer border بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لگا دے تو یہ پورا مرپس ادھر border shape میں آ جائے گا ادھر سے آپ تھوڑا اس کو ادھر سے اندھر کر دیں تاکہ یہ border آپ کا clear ہو جائے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ section وغیرہ ادھر بن گیا ادھر آپ نیچے اپنے نام وغیرہ لکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ کے سامنے یہ پورا ایک section complete ہو گیا ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی تو پوائنٹس کی ورطن بھی کی اور سارا ہوئی تو ابھی unique sections کو ہم نے repeat کرنا ہے اس کو بناتے جانا ہے repeat کرتے جائے جیدے سے آپ نے اس کو اس پورے segment کو ہم ادھر سے copy کر لیں گے پورے section کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا section ہم نے ادھر تک جو بنایا ہے اس کو آپ نے ادھر سے اسی طرح copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے excel کے اوپر right side کے اوپر آ جانا ہے ادھر آ جانا ہے باہر outer side کے اوپر اور جہدر یہ آپ ایک column چھوڑ دیں اور ادھر آپ نے آنکھے اس کو ساتھ ادھر paste کر دینا ہے control peak کر دیں گے یہ آپ کا same to same یہ format ادھر آپ کا copy ہو جائے گا اس کے بیچ میں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جو sketch ہمارا پاس آ رہا ہے اس کے اگر آپ lens کو ادھر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کی lens ادھر سے آ رہی ہیں اوپر والی lens کو select ہوئی اس کو آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں اوپر والی lens کو آپ change کریں گے اور اس کے elevations وغیرہ کو بھی آپ نے ان کو change کرنا ہے تو sketch کو ہم بعد میں دوبارہ بناتے ہیں میں ادھر سے اس کو ختم کر دیتا ہوں ریس کر دیتا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ data ہمارا پاس اس کے top points وغیرہ ادھر سارے جو ہم نے calculate کیے تھے area اور top point ہمارے اس data کے حساب سے automatically calculate ہوں گے ادھر سے ہم نے اس data کو میں ادھر سے ختم کر دیتا ہوں سب سے پہلے اس کو میں ادھر سے ریس کرتا ہوں next rd جو آئے گی ہماری وہ 50 والی آئے گی واری rd میں لکھ دینا ہی ہے اور یہ درمیان میں جو ہمارے پاس اس کے elevation تھے finish role level کے اس کو بھی میں ختم کر دوں گا اور ادھر سے یہ والے elevation کو بھی میں ختم کر دوں گا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جیسے یہ data جو لگے ہوئے ہمارے top points کے وہ elevation ادھر ہیں تو آپ نے ادھر zero 50 والے nsl کے اپنے دوبارہ آ جانے اور ادھر سے آپ نے یہ جو zero 50 والے ہیں distance or elevation اس کو آپ نظر سے copy کرنا ہے cross section کے اوپر آ جانے اور ادھر آ کے آپ نے ادھر اس کو اسی طرح transpose کے اوپر آپ اس کو paste کر دینا ہے آپ paste کریں گے تو یہاں آپ پر data آ جائے گا zero 50 والا آپ نے دوسرے design profile کو پڑھانا ہے اور دوسرے zero 50 والا جو اے فرل elevation ہے distance elevation ان دونوں کو copy کرنا ہے آپ نے اور ادھر آ جانا ہے ادھر آپ نے top point کے ساتھ آ کے اس کو در paste as a value کر دینا ہے value کریں گے تو یہ آپ کے top points ادھر automatically ادھر confluent ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ نیچے آنا ہے اور یہ جو میں پاس subgrade elevation وغیرہ distance elevation ہے ان کو آپ نے copy کرنا ہے اور ادھر آپ کے سامنے ادھر اس کے سامنے آپ نے paste کر دیا آپ جیسی paste کریں گے دیکھیں گے ہمارے ادھر area بھی update ہو گیا سارا اور پورے اس کے جو top points وغیرہ تھے وہ بھی سارے ادھر create ہو گئے اسی طریقے سے اس کا sketch آپ دوبارہ بنا سکتے ہیں ادھر سے بھی آپ اس کو copy کر سکتے ہیں ہم نے پہلے delete کر دیا تھا اس sketch کو آپ ادھر سے copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر اس کے بیچ میں آپ ادھر paste کر دیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس لینڈ کو select کریں گے تو یہ آپ کا یہ اوپر والا لینڈ select ہوئے گی پہلے cross section کا اسی طریقے سے آپ second number کو بھی subgrade یا f rl کو select کرتے ہیں تو یہ آپ کی یہ اوپر والی لینڈ select ہوئے گی اس ڈیٹے کو آپ نے دس سے change کرنا ہے اس ڈیٹے کو آپ نے اس ڈیٹے کے ساپ سے لے کر آنا ہے تو وہ کیسے آپ نے لے کر آنا ہے اس کے لیے آپ ادھر سے filter کو اپر آ جائیں یا آپ اس کو sketch کے بیچ میں click کریں گے تو یہ آپ کو پاس table آ جائے گے yesرف آئے گا yesرف آئے گا تو آپ نے فیٹر والے کو چارٹ filter کو آپ نے select کرنا یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس nsl f rl subgrade تینوں آ رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے nsl کو پر آ جانا ہے یہ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ data sector یہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو آپ نے دس سے اس کو remove کر دینا ہے اس کو remove کر دینا ہے اور اس کو بھی اسے آپ نے remove کر دینا ہے دوبارہ back side کو پر آ جانا ہے اور یہ اوپر والا جو وائیو ویلیو ہے وائیو ویلیو آپ نے elevation کو سب سے پہلے ادھر اس کو پر select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے x value کو اس کو پر سے select کر دینی ہے تو یہ آپ کا data ادھر سے update ہو جائے گا okay کر دینا دوبارہ filter کے اوپر آ جانا ہے اور یہ f rl کے اپنے property کو پر چلا جانا ہے اس کو بھی same system آپ نے ادھر سے اس کو اسی طرح delete کرنا ہے دونوں portion کو اس table کو بھی آپ نے ادھر سے delete کر دینا ہے delete کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے ادھر سامنے آ جانا ہے ادھر اور آپ نے ادھر یہ نیچے y جو cell ہے ادھر آپ اس کے elevations جو f rl کے آ رہے ہیں اس کو select کرنا ہے اور x کے اوپر آپ نے اس کے distance کو اسی طرح select کر لینا ہے ok کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ filter کو پر آ جانا ہے آپ نے اوہذا سے آپ نے subgrade کو پر آ جانا ہے subgrade تھی آپ نے اسی طریقے سے یہ ان ڈولوں ٹیبل کو اس سے ختم کر دینا ہے erase کر دینا ہے اور اس سے آپ نے دوبارہ آ کے y value اس سبجوred کی جاری ہے وہ آپ نے select کرنی ہے اور آپ نے x value اس کی select کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ اس کو ok کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ چارٹ اپ ڈیٹ ہو گیا سارا اس کے ساتھ سے اس کی سیٹنگز وغیرہ آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جو آپ کو سیٹنگ میں نے پہلے بتائیے یہ نسل ایف آرل اس کو آپ ڈیٹ کر دیں تاکہ یہ آپ کا پلان بالکل واضح ہو جائے تبھی آپ اس کو پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو سیکشن ہم نے ادھر اس کے ڈراغ کر لی ہیں پورے ڈیٹے کے ساتھ سے تو یہ اس ہی اس ورکنگ کو آپ نے اس کو پراسسس ہم نے اس کو آپ نے کرتا جانا ہے ادھر سمس کا اویو چھوڑا ساا چھوٹا لے لیتا ہوں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بس آرہ ہے تو آپ بھی آپ نے اسی پورے سےگمٹ کو ادھر تک آپ کاپی کرنے ہے اہز سے کاپی کرنے اور اردہ آپ نے نیچے آکے پیسٹ کر دینا ایک لہنگ چھوڑنے کے بعد آپ اس کو تو echo ہم کسز ارب آیا بڑا کر دیتا ہوں ایدھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے ادھر پیسٹ ہی ایزے سب سے پہلے آپ نے آر ڈی چینج کر دینی یہ ہماری ہنڈڈ والی آر ڈی آ گئے اور یہ والی ہماری جو نیکسٹ آر ڈی آئی ہے یہ ہماری ون ففٹی والی آئی ہے یہ دونوں چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اب یہ آپ ڈیٹا ہمارا پاس اس چارٹ کو پر اوپر والا آ رہا ہے اور ادھر سے اس چارٹ کو پر بھی ڈیٹا جو ہے ہمارا ادھر یہ اوپر والا آئے گا آپ نے ادھر سے ڈیٹا بھی چینج کرنے اور سارے چیزوں کو ریپلیس کرنا ہے ریپلیس کیسے کرنا ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس پورشن کو آپ نے ادھر سے ڈیلیٹ کر دینا ہے یہ کو آپ نے ادھر سے ان پورشن کے آپ نے ڈیلیٹ کرنے ہے ادھر ہمارے پاس سب سے پہلے زیرو پلس زیرو ہندڈ والا تھوڑا سو زوم میں بڑھا کرتا ہوں ادھر یہ آپ نے کو پڑھا جانا ہے اور ادھر 100 والی جو آڑی تھی اس کا آپ نے ڈسٹنس ڈیلیویشن ادھر سے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد کراس سیکشن کو پڑھا آنا ہے اور ادھر آپ نے پیسٹ ایدھر ٹرنسپوز کر دینا ہے اس کو اس کے بعد آپ نے اے دیزئن پروفائل کو پڑھا جانا ہے ادھر سے آپ کے پاس جو ایف فیرل کے ڈسٹنس جا رہے تھے سو کپی کرنا ہے اور آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کے سامنے آپ نے کنٹرول پیسٹ ایز ای ویلیو کر دینا ہے اسی طریقے سے ڈیزائن پروفائل کو پر آ جانا ہے اور سب گریڈ والے جو ڈسنس ایلیوشن نے اس کو آپ نے کپی کرنا ہے ادھر اور ادھر آپ اس کو اس کے سامنے ادھر پیسٹ ایز ای ویلیو کر دیں گے جب آپ یہ کرتے جائیں گے تو اب باقی کلکولیشن تو آپ کی ایریہ وغیرہ سارا آپ کا آٹومیٹکلی کلکولیٹ ہو دے جائے گا بس آپ نے اس کے اندر سے چارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ادھر سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فلٹر کے اوپر آپ نے آ جانا ہے یہ انسل ہے ادھر سے آپ نے اس کا انسل کے یہ والا پورشن اور یہ والا پورشن کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے ختم کرنے کے بعد آپ نے یہ وی ویلیو ہے وی ویلیو کے ادھر سے آپ نے نیچے ہنڈڈ والی آر ڈی اس کے سامنے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اوپر اس کا آپ نے distance select کر کے اس کو aoکے کر دینا ہے اس کو دوبارہ ہانا ہے اس کو آپ نے select کر دینا ہے اس کو آپ نے اسے لیٹا ہوتا جا رہا ہے اس کے اسی طریقے سے اس کو ختم کر دینا در سے اور ختم کرنے کے بعد آپ نے نیچے اس کے وائی ویلیو کے اندر اس کے الیویشن اور ایکس ویلیو کے اندر اس کا ڈسٹنس آپ نے ادھر لگا کے اس کو وکے کر دینا بس آپ نے یہ ورکنگ کرتے جانا باقی آپ کے ایریا وغیرہ دو پوائنٹس سارے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی ہمارے میچ ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح آپ نے ادھر آگیا جانا ہے یہ ہمارے پاس ایک راس سیکشن تھا ون ففٹی واپنے اس کا اندر سے بھی اوپر اسی طریقے سے اس کا ڈیٹا آپ نے پلیس بھی کر سکتے ہیں میں آپ کے سانی کے لیے ادھر اس کو ڈلیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ اس میں آپ کو اچھی طریقے سمجھ آجائے ادھر سے آپ اس کو ڈلیٹ کر دی جانا ہے آپ نے یہ ڈو پوائنٹ کی کلپنیشن ہوئی گی اس کو اپنے ڈلیٹ نہیں کرنا تو آپ نے اوپر یہ نسل ہے اپنے ون ففٹی واپر پر آ جانا ہے ادھر سے اس کو آپ نے کپی کرنا ہے یہ در سے اور کاپی کرنے کے بعد کراس سیکشن کو پر آنے کے بعد اسی طرح پیسٹ ایزے کنسپوز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دیزین پروفیل کو پر آ جانا ہے ون ففٹی والا جو ہمارے پاس ایف آر ایل کے جو الیویشن اور ڈسنس جا رہے تھے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور ادھر اس کے سامنے آ کے آپ نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے دبارہ آپ نے آنا ہے اور سبگیڑ والے جو الیویشن ڈسنس ہیں اس کو بھی آپ نے ادھر سے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ اس کے سامنے نیچے ادھر اس کو پیسٹ کر دیں پیسٹ ایزے ویلیو اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے یہ فیلٹر کے اوپر آ جائیں ادھر سے آپ اینسل ڈیٹا اپنا اس کو چینج کر دیں ادھر سے اس کو آپ کلک کریں گے دونوں پوائنٹس کو اپنے ادھر سے ختم کر دینا ہے تو یہ آپ ایک دفعہ کی ورکنگ کریں گے ورکنگ کرنے کے بعد جسٹ آپ نے ادھر اس کے ڈیٹو کو تھوڑا سا پلیٹس کرنا ہے اس کے اندر آپ کا تھوڑا سا ٹیم ہو سکتا ہے لگ جائے لیکن جب آپ اپنی پریکٹس کر لیں گے تو یہ آپ کا کام بہت آسانی کے ساتھ ادھر ہو سکتا ہے اسی طرح آپ اس چارڈ کو کلک کریں اور اس کو پورا اپ ڈیٹ کرتے جائیں اس کے ایف آر ایل اور سبگریڈ ایلیویشنز کو جس طریقے سے یہ کیونکہ یہ لاک کرتا ہے اور اس کا اوپر والا یہ ڈیٹا کاپی پیسٹ کے اندر آتا ہے تو آپ نے اس کو الادہ الادہ ادھر سے اس کو کرنا ہے تو ابھی آپ یہ ڈیسٹنس کا کر دیں گے ادھر سے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کا ڈیویشن اور ڈیسٹنس دونوں سلیک کر کے ان کو آپ نے اس سے رپلیس کرتے جانا ہے اس کے بعد آپ نے سبگریڈ کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے اس پورشن کو اس پورشن کو بھی آپ نے اس سے ختم کرنا ہے وہی سیم ٹو سیم رپیٹ پراسس صرف آپ کی ثانی کے لیے میں ساری ورکنگ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اس کو آپ نے در سے اوکے کرنا تو آپ دیکھیں اوکے کرتے جائیں گے تو جسٹ آپ نے اس لائنس کو اپ ڈیٹ کرنے یہ در سے آپ نے ڈیٹا جیسی پیسٹ کریں گے تو آپ کی ساری کی ساری ورکنگ ٹو پانٹس وغیرہ ایریہ آپ کا اٹومیٹکلی ادھر کرویٹ ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اور اس کا ایریہ جو ہمارے پاس آیا تھارٹی ڈو پانٹ ٹو آیا اس کا ایریہ ہمارے پاس تھارٹی ڈو پانٹ ٹو پانٹ ٹو آیا اور اسی طریقے سے اس کا جو ایریہ ہمارے پاس وہ تھارٹی ڈو پانٹ سیون پائیٹ ایٹ آیا تو یہ سب کے ایریہز لید لیدہ کلکویٹ ہوتا جائیں گے اور ساری چیزیں اس کی بنتی جائیں گے تو آپ نے یہی پرسس رپیٹ کرنا ہے تو ادھر سے میں اس کا زوم تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں اس پورے سیکشن کو ذرا واضح کر دے میں دیکھ رہا ہے کہ یہ سیکشن بہت بڑا پان رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہ والا پورشن ادھر سے لے کے اور یہ ادھر تک یہ تھوڑا سا میں اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں دوبارہ زوم ان کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ والا پورشن جو ہے یہ آپ نے ادھر سے ہائٹ کر دینا ہے آپ اس کو ہائٹ کر دیں ادھر سے اس پورشن کو بھی آپ نے سیم ٹو سیم ادھر آنا ہے اور ادھر تک یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا جو کچھ بھی ہے اس پورشن کو آپ کرتا سے ہائٹ کر دینا یہ سیکشن آپ کے ساتھ آ جائیں گے آپ اس پورشن کو بھی ادھر سے لے کے اور ادھر تک آپ اس کو ہائٹ کر دیں اب ہائٹ کر دیں تو ابھی آپ کو پاس just ادھر سیکشن رہا گیا ساری اس کی ساری calculation وغیرہ ادھر ساری ہوئی ہوئی یہ سارا کچھ تو ابھی ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ والا پورشن ادھر سے لے کے اس پورشن سے لے کے اور آپ نے یہ ادھر آگے تک کہ یہ پورا ایک سیکشن کو اس طرح ادھر کاپی کر لینا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ نے ادھر سے باہر تک لے کے جانا ہے اس سیکشن کو ادھر سے کاپی کرنا ہے اور نیچے ادھر آپ نے ادھر اس کے ساتھ آکے ادھر نیچے پیسٹ کر دینا ہے سیم تو سیم لوکیشن کو پڑا پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کے سارے فرمولا اور لنکس وغیرہ سارے آٹومیٹکلی ادھر آ جائیں گے جو کہ ہائیڈ ہوئے میں ادھر ادھر میں آپ نے دوبارہ اس پورشن کو میں دوبارہ آپ کو بتا داتا ہوں آپ اس کو دوبارہ اسی طریقے سیم تو سیم اس کی ورکنگ آپ کرتے جائیں گے جب آپ ہائٹ کر دیں گے اس کالم کو تو یہ آپ کی سارے ساتھ ساتھ آ جائیں گے اور آپ کو اس کو دیکھنے میں بھی سانی ہوئے گی اور اس کے اندر کام کرنے کے اندر بھی سانی ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس پہلا کراس سیکشن تا ون فیفٹی والا آپ نے کراس سیکشن کے آڈی جسے چینج کر دینا یہ ٹو ہنڈیڈ اور یہ واپس کراس سیکشن آ جائے گا ٹو فیفٹی کا تو یہ ٹو فیفٹی کا کراس سیکشن آ جائے گا تھوڑا سا اس کا زوم میں بڑک کر دیتا ہوں ادھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے این ایسیل کے اوپر آنا ہے سب سے پہلے آپ نے دوسے ٹو ہنڈیڈ والا جو این ایسیل اور ڈسچنس ہے وہ آپ نے تو اگر اس کو کاپی کر لینا پر آ جانا ہے in اسی طریقے سے کراس سیکشن کے اوپر آ جانا ہے اور ٹھو ہنڈڈ والی آ ریż کے بعد آپ نے اسی طریقے سے سب گریڈ کا ٹو ہنڈڈ والا آپ نے دوسے کاپی کر لینا ہے اور کپی کرتے آنا ہے اور نیچے اپنی جگہ کے اوپر آکے اس کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے اس کا کپی پیسٹ کرنا ہے کپی پیسٹ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کی کرا سیکشن آٹومیٹکلی ادھر سے سارے ڈھکے سارے ڈراؤ ہوتے جائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا ہم نے ادھر کر دیئے ادھر سے میں اس کو انہائٹ کرتا ہوں اس سیگمنٹ کو تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے تو یہ آپ مہرے سارے ایریا وغیرہ سارا اسی طریقے سے یہ ادھر میچ ہوئے ہوئے ہیں سارے اس کے جو ٹو پانٹس وغیرہ ہیں آپ کی کلکولیشن اسی طریقے سے ہوئی ہوئی جس طرح اوپر ہوئی ہے تو آپ نے یہ پورشن کو بسٹ ادھر سے آپ نے انہائٹ کر دینا ہے یہ جو بہت ایک کالم آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں ادھر سے آپ نے جس ادھر سے کپی کرتا جانا ہے ابھی اور کپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو پیسٹ کرتا جانا ہے تاکہ آپ سیکشن ادھر بلکل سیم تو سیم ادھر آپس میں جس طرح یہ بننے ہوئے ساتھ ساتھ بننے ہوئے ساتھ بنانا چاہتے ہیں یا ایک گیپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس اسی طریقے سے پورا سیگمنٹ کو آپ نے تھوڑا سا آگے تاکہ اس کو کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے پیسٹ کرنا ہے نیچے ادھر بلکل نیچے آ جانا ہے اس کے سامنے ادھر اور اس کو پیسٹ کرتا جانا ہے پیسٹ کریں گے ادھر 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 250 والا کا سیکشن تھا آپ نے سب سے پہلے ڈیس کی چینڈ کر دینی ہے 300 اور ادھر سے ہمارے پاس آ جائے گی 350 والا اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے 300 کو پر آ جانا ہے آپ نے یہ 300 بار ہمارے ڈ پیسٹ کر دیں یہ ختم کر کے کرتے جائیں آپ کی سانی کے لیے جو کچھ بھی ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے 300 والا بھی ڈیزائن کو آپ نے اسے کپی کرنے اور کپی کرنے کے بعد ادھر آپ نے اس کو جسے آپ نے اس کو پیسٹ ایزے ویلیو کرتے جانے پیسٹ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کا سارا کے سارا آہ ورکنگ جو ہے ساری ساری اسی طریقے سے اپ ڈیٹ ہوتی جائے گی جس طریقے سے ہمارے پاس پچھے کراس سیکشن ہوئے ہیں ان کے ایریز وغیرہ سارا کچھ اسی ط سارا کے سارا آٹومیٹکلی یہ چینج ہوتا جائے گا اسی طریقے سے آپ نے یہ 350 والی آر ڈی ہے 350 کو پر آ جائیں آپ اس کو آپ ادھر سے کپی کر لیں اور کپی کرنے کے بعد کراس سیکشن کو پر آ جائیں اور اس پورشن کو پر بھی آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور دوبارہ ادھر سے ڈیزائن پروفائل کو پر آ جانا ہے اور اس کے ڈیزائن پروفائل کے جو ڈیسٹنس سب سے پہلے آپ نے اس کو ادھر سے آپ ریپلیس کرتے جائیں گے تو آپ کے آٹومیٹکلی اپ ڈی آپ کے سارا جو جو سے بھی آپ کے شیٹ وغیرہ ہے ساری آپ کی اپ ڈیٹ وہ در سے آٹومیٹکلی ہوتے جائیں گی ساری ابھی آپ نے دیکھی یہ ورکنس ساری کی ساری اسی طریقے سے ہوتے جائیے کہ جسٹ آپ نے اس کے دکیشن ڈیسٹنس جیٹ کرنے سارے اس کے ایریاز توپارز وغیرہ سارے آٹومیٹکلی ادھر سے کلکلیٹو دے دائیں گے تو جسے میں نے اس کو ہن آئیڈ کیا ہوا ہے آپ اس کالم کو اسی طریقے سے کلکل کر کے انہائٹ کر دیں تو یہ آپ کا پاس پور اس کے ڈیبل وغیرہ آٹومیٹکلی ہو ہی حتے جائیں گے جو جو سا تریقہ کار جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اس کو ویسے ہی کرنا ہے ادھر سے میں اس کو کردیتا ہو آپ نے اس اس سے پہلا سال اس کا چھوڑ دینا ہے تاکہ آپ کو پاس آہ ہائٹ کرتے ہوئے اور آہ کرتے ہوئے آپ کو ہی حاسی ہو تو آپ نے اسحے اسی طریقے سے اس پوبرا کالم کو آپ نے ادھر تک اس کو ہائٹ کر کر دینا ہے اور جو لاسٹ آلا ہوئے گا آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے آہ مشید ہائٹ کر دینا اس کو ادھر سے اور یہ پورا آپ کا پاس سیکشن ادھر سے واضح ہوتے جائیں گے ادھر سے آپ نے جسٹ یہ آخری آخری جو کراس سیکشن ہوئیں گے اس کو آپ نے ادھر سے کپی کرتے جانا ہے اس پورشن کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا پورشن کو آپ نے ادھر سے زیرو سے سٹارٹ کرنا اس کو یہ اس پورشن سے آپ نے اس کی کپی کرنی ہے اور کپی کرنے کے بعد تھوڑا آگے تک لے جانا ہے اور اس کو سیم تو سیم نیچے تک ادھر تک آ جانا ہے اور کاپی کرنا ہے اور نیچے آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کرتے جانے اسی طرح ورکنگ کرتے جانا ہے آپ نے اور جو جو سے آپ کو پاس سیکشن کا ڈیٹا بغیر ہوئے گا وہ ڈیٹا آپ نے ادھر سے اپنے ان کے پیسٹ کرتے جانے جیدے تک آپ کے کراس سیکشن بنے میں ہیں ڈیزین پروفیل بنی ہوئی ہے تو یہ آپ کے کراس سیکشن آٹومیٹکلی ادھر سے ڈرہ ہوتے جائیں گے جب جیسی ڈرہ ہوتے جائیں گے اس کے بعد آپ نے ان کے لنکس اگرہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اوپر والے آپ نے ان سب کے لنکس چینج کرنے یہ آگے جو ہم نے ڈرہ کیے تھے اس کے لنکس نہیں چینج کیے تھے میں آپ کو مزید ایک دفعہ بتا دیتا ہوں آپ نے سارے لنکس دوبارہ اس کے اسی طرح کرنے آپ نے ادھر اس کو فلٹر کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے اسل کا ڈیٹا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کے سے سیلیک کر کے اس کو حقے کرنا تو یہ آپ کے سارہ ڈیٹا اسی طریقے سے اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا جس طریقے سے یہ ٹکام کر رہے ہیں یہ سارے ترہے اسی طرح ڈیزین اے ف آر ایل ہیں آپ نے اس اوپر والا پہلے آپ نے ختم کرنا ہے اس کے بعد نیچے والا ڈیٹو کو آپ نے ختم کرنا ہے اور نیچے آ جانا ہے ادھر اور جو ایف آر ایل کے جو آپ کے پاس جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کے ڈسنس کو آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرتے جائیں گے اوکی کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے سیکشن سارے ادھر اپ ڈیٹ ہوتے جائیں گے تو یہ آپ نے سارے سیکشنز کو اسی طریقے سے اپ ڈیٹ کرنا ہے ان کو بنانا ہے ایکسل کے اندر آہ ورکنگ میں نے آپ کو ساری بتائی ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آٹوک ایڈ اور ایکسل دونوں کے اندر سیکشن بنانا کے میتھڈ میں نے اپنے پوری ویڈیوز کے اندر پہلے بھی آپ کو بتائیں اور ابھی بھی دوبارہ میرے کچھ دوستوں کے فرمائش کے اوپر میں نے دوبارہ بھی اس کی پوری ڈیٹیل ورکنگ کی ہے تاکہ ان کو اچھی طریقے دیکھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اب آپ ان کے الیویشنز وغیرہ یا جو بھی لین آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اس لین کو پر آپ ڈبل کلک کر لیں اتا سے اور سٹارٹ کو پر آ جائیں اتا سے آپ لین کا کلر وغیرہ جو رکھنا چاہتی یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپ نے اس کا کلر اسی طریقے سے چینج کر دینا ہے اس کو کمپلیٹ آپ نے سیلیک کرنا ہے اور اس کا کلر اور اس کے جو بھی آپ اے نسل کی لین بغیرہ جس طریقے سے آپ لگانا چاہتے ہیں ڈاٹر لگانا چاہتے ہیں تو آپ ڈاٹر لگا دے ہیں ڈیش لگانا چاہتے ہیں تو ڈیش لگا کے اس کے کلر اور اس کے تھکنس وغیرہ آپ اسی طریقے سے اس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اس کے اندر اسی طرح اس پورشن کے اندر آپ آ جائیں ادھر اسے سٹارٹ میں آ جائیں ادھر سے آپ اس کو ریڈ کر دیں اس کا کلر وغیرہ آپ چینج کر دیں نیچے سے آپ نسل کی لین کو آپ کر کے اس کو آپ اسے ڈاٹڈ کر دیں اس کا کلر آپ اس کا بلیک کر دیں یا آپ اس کو پورے گروپ کی شکل میں آپ اس کو سلیک کریں گے الاد الادہ کریں گے تو وہ آپ کا پھر الاد الادہ ہوئے گا جس طریقے سے ادھر میں کرتا جا رہا ہوں آپ نے اسی طریقے سے ان کی سیٹنگز وغیرہ ساری کر لینی ہے تو یہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو پر کر سکتے ہیں اپنے کام کو آپ ایکسل کے اندر اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ میں نے آپ کو پورا طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کا کیا میتھلڈ ہوئے گا کیا تریقہ کار ہوئے گا اس کا پوری ورکنگ میں نے آپ کو اس کے اندر بتائی ہے تو آپ نے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ نے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو یہ میں آپ کو سامنے ساری ورکنگ ادھر سے کرتا جا رہا ہوں آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے سارے کرسکشن بنانے کے بعد جو اسے ایک فارمیٹ رکھنا ہے جو اسے کلرز اگر آپ نسل کے اور باقی چیزوں کا رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کے رکھ سکتے ہیں ویسے جیٹا سارا اوپر شو ہوا ہوا ہے اگر آپ اس کے ساتھ بھی لگانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا آپ نے نینڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے پلس کو پر آ جانا ہے ادھر سے اور ڈیٹا لیبل کو آپ نے اسے سیلیکٹ کر دینا ہے جس پوائنٹ کو پر آپ لگانا چاہتے ہیں اس اس پوائنٹ کا آپ ڈیٹا لیبل سیلیکٹ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے در ڈسٹنس ایلیویشنز وگرہ سارے آتے جائے گے ڈسٹنس میں ایلیویشنز لگا دیتا ہوں ڈسٹنس کی رویت نہیں ہے ڈسٹنس آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو دیکھ کے اور لگا سکتے ہیں اپنے در سے اسی طرح آپ نے پلس کو پر آنا ہے اور ڈیٹا لیبل کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کرتے جائیں جو جو سے بھی لائنس کو پر آپ لگانا چاہتے ہیں تو ایلیویشنز سارے شو ہوتے جائیں گے یہ بہت سیمپل اور آسان سا ڈیٹا لیبل کا فارمیٹ ہے آپ نے اس پوائنٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ لائنڈ کو سیلیکٹ کر لیں یہ آپ کے سامنے اس کے شورٹ کیز آ جائیں گی آپ نے پلس وارن نشان کو کلک کر کے اور ڈیٹا لیبلز جو جو سو پوائنٹس کو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے آپ لگا کے اور دس سے آپ اس کو آن کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے لادہ لادہ میں آپ کے سامنے ساری ورکنگ میں نے آپ کو بتائیے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ اس کے اندر کوئی چیز آپ کی رہے نہ جائے کسی جو جو سی بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیبلز وغیرہ آپ لگاتے ہیں اس کا ڈیمیشنز آپ نے چینج کرنی ہے اس کی کلرز وغیرہ چینج کرنے تو وہ آپ کیسے چینج کریں گے تو یہ بہت سیمپل سا یہ میتھڈ تھا اس کا ایکسل کے اندر ویڈیو کافی لمبی ہوئی ہے لیکن اس کے اگر آپ اس کو اگر اچھی طریقے سمجھ لیتے تو یہ لمبی ویڈیوز کے اوپر تو آپ کو کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں ہے ایک ہی ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ایک چیز اچھی طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایچیو مہنٹ ہے تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے سارے اس کے سارے کراس سیکشن آپ نے ایسے بنانا ہے یہ درمیان ہو جو آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے ادھر آپ نے کمی کمی کا نام جو آپ کی ٹیمپلیٹ وغیرہ ہے وہ ساری آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ نیچے اس کے لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کام کو سیف کرتے جائے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس کے پرنٹنگ کا سیٹنگ ہے کہ ہم اس کے پرنٹنگ کیسے کریں گے کالم آپ نے ہائیڈی دینے دینے جو آپ کو پاس ہائیڈ ہے آپ نے اسی طرح یہ کراس سیکشن آپ کے سامنے ہونے چاہیے آپ نے ایسے گیپ پہدار اس کے سیٹ کر لینے اس کے تاکہ آپ کا زیادہ نہیں سیم سیم سیکویس ہونا چاہیے اس کے اوپر تو اس کے بعد آپ نے اس کے کنٹرول پی کمانڈ لینے یہ کنٹرول پی کمانڈ لیتے ہیں یہ آپ کا پیپر سائز آ جائے گا اس پاس سے آپ کسی پیپر کو پر بھی اس کو سیٹ کرنا چاہتا ہے سپوز میں اس کو اے تھری کو اوپر سائٹ کرنا چاہتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو پیپر میر پاس آ رہے ہیں اس کے ادھر سے یہ میر پاس ورٹیکل آ رہا ہے آپ اس کو لینڈسکیپ کر کے اوکے کر دیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ میر پاس تھوڑا سا پیٹ دوسرا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر اگر اپنے چار ٹرسکشن کو ایک شیٹ کے اندر بنانا چاہتے ہیں کہ ایک ٹھیک کے اندر ہمارے چار کراسٹسکشن ہے تو اس کے سیٹنگ ہم کرسے کریں گے تو آپ نے اس کو کرنا ہے اس کے بعد پیٹ سیٹ اپ کے اوپر آپ نے چلا جانا ہے جو اسے یہ پیٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادر ہمار پاس سے اوپر مارجن آ رہے ہیں آپ مارجن اوپر سے اس کا منیمم کر دیں کم کر دیں جتنا آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اور لیفت سائٹ کے اوپر بھی آپ اس کا آہ لیفت اور رائٹ کے اوپر بھی آپ اس کے minimum margins کو کام یا زیادہ جتنا minimum کو پر رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں تو یہ دوسرے اس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ کر دی ہے تو یہ اس کے اندر یہ کریں گے تو یہ آپ کی سیٹنگ کافی اتک چینج ہو جائے گی ہماری ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیکشن ہمارا complete آ رہا ہے دوسرے ہمارے سیکشن تھوڑا سے اس میں چینج ہے تو اس کے لیے آپ نے دوسرے اس کو اس طریقے سے آنا ہے اور دوسرے آپ نے تھوڑا سا اس کو اس کے جو adjustment normal size ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے کم کرنا ہے کم کرتے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سیکشن تھوڑا سا اس کا واضح ہو گیا ہے ایک page کی اوپر یہ ادھر سے one two three four section ہمارے پاس آ رہے ہیں لیکن four کا data ہمارے پاس ادھر تھوڑا سا ادھر کم آ رہا ہے ادھر تو آپ نے اس طریقے سے ادھر سے page margin کو تھوڑا سا ادھر سے آپ نے adjust کرتے جانا ہے اس کی setting آپ نے کرتے جانا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ one two اور three four four section ہمارے پاس ادھر complete ہو گئے ہیں سارے اس کے اندر تھوڑا سا بھی نیچے اس کے margin ہمارے پاس مزید بھی ہے تو ادھر سے آپ نے margins کا مزید خور سا کام کر دینا آپ جانچہ اسے کام کرتے جائیں گے تو یہ آپ کو پاس کی settings وغیرہ ساری ہوتی جائے گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ہمارے پاس جو template بنی ہوئی تھی وہ بھی تقریباً almost اس کی ادھر سے complete ہو گئی ہے ادھر سے ہمارے پاس تھوڑا سا اس کا gap زیادہ آیا ہوا ہے اس کو ابھی ہم ادھر سے adjust کر لیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ section ہمارے پاس اس طریقے سے اس کی setting ہوتی جارہی ہے ادھر سے آپ اس کو manual بھی adjustment کر سکتے ہیں جتنا کرنا چاہتے ہیں جہدر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے section almost تقریباً یہ ادھر complete ہو گیا سارا page margin کے اوپر آ کے ادھر سے margin کے اوپر یہ جو bottom کے سارے اس کو بھی ہم zero zero کر دیتے ہیں right left کو بھی ہم ادھر سے zero zero کر دیتے ہیں داکہ پورا page کے اوپر اس کی setting جتنی ہو سکتی ہو جائے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس اس کی setting ہوگی ہے ابھی یہ درمیان میں ادھر آپ کو پاس زیادہ گیا پا رہا ہے تو ابھی آپ درمیان میں ادھر آ جائیں اس page کے اوپر تو ادھر سے آپ تو ادھر سے آپ یہ پہلے جو column ہمارے hide ہوئے ہیں آپ ان کو ادھر سے unhide کر دیں unhide کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے سارے column ہمارے سامنے آ جائیں گے ادھر سے ایک column کو میں اور insert کروں گا یہ بیچ میں لکھی ہوں گی آپ نے اس سے خیار رکھنا ہے اس کے بعد یہ جو دو column ہم نے insert کی ہیں اس کے بعد آپ نے یہ column کو دوبارہ select کرنا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے اس کو hide کر دینا ہے hide کریں گا تو یہ درمیان کا اس کا gap تھوڑا سا بڑھ جائے گا آپ column hide بھی ادھر سے بڑھا سکتے ہیں اس کی ادھر سے آپ اس کو control ڈی کو پر میں بھی آتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریبا ہمارا almost ادھر سے center کے اوپر یہ آ گیا ہے تو اس کو اسی طریقے سے آپ اس کی مختلف settings وغیرہ کر سکتے ہیں ادھر سے اس کو آپ مزید بھی ادھر سے اس کے جو cross section کا جو size ہے اس کو size کو بھی آپ ادھر سے تھوڑا سا اس کو بڑھا کر سکتے ہیں اس کے ساب سے میں ادھر سے اس کو دوبارہ یہ دو column جو ہم نے کیا تھے اس کو میں ادھر سے ڈیٹ کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر control پی کے اوپر تو یہ ہمارے پاس ادھر gap زیادہ ہے تو ادھر سے آپ اس کی وغیرہ بھی ادھر سے بڑھا سکتے ہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہے کہ دولہ چیزوں کے بھی آ رہی ہے آپ بھی پورا column کو select کر رہے ہیں column ورث ہے ادھر ہمارے پر 10 ہے آپ اس کی ورث ہے ادھر سے 11 کر دیں اور اس portion کی بھی ورث ہے آپ ادھر سے جو جو مبا پر جا رہا ہے اس portion کی ورث بھی آپ ادھر سے 11 کر دیں یہ 11 ادھر آریڈی ہے تو ادھر اس کو ہم ادھر دوبارہ پہلے چیک کرتے ہیں ادھر پڑھا اوپر جا کے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پس ابھی بھی gap ہے تو آپ اس طریقے سے اس کے اوپر اس کو آپ دیز سے تھوڑا سا مزید adjust کر سکتے ہیں اس کو ڈھیٹرین کے پر میں ادھر سے لیا harثا 뒤에 اوپر مجھ Ettر سے لیا ہوں اور اس کو portion کو بھی میں ادھر سے básicamente اگرے ہمارے پر تھیرین کے اوپر لیا ہوں گا تو ہمارا ہے تھوڑا سے ادھر سے باہر نکل گیا تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کی ایڈجسمنٹ وغیرہ آپ ادھر سے بھی اس کی کر سکتے ہیں کالم وغیرہ کے اوپر آپ اس کی سیٹنگز وغیرہ ادھر سے کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا فنگیبن آل موسٹ لین کو پر آگیا ہے آپ کنٹرل پی کو پر جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیکشن کے ایک پیپر کو پر ماپس چار اس کے ویوز جو ہیں سیکشن کے ویو آ رہے ہیں ایک سیکشن کے سیکشن کرنا چاہتے ہیں ایک کر لیں دو دو کرنا چاہتے ہیں دو دو کی کر لیں چار چار یا چھے چھے جترے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے لئے سانی ہیں اس کے ساتھ سے آپ اس کے سیکشن کے وغیرہ بہت آسانک ساتھ کر کے اور اس کا پرینٹ پریو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کہ آپ ادھر پرینٹ کو پر آ جاتے ہیں یا لسٹ کو پرینٹ پریوک اوپر ادھر سے بھی آپ کو یہ پیج ون پیج ٹو اور یہ پیج تھری ہمارے پاس سارے ادھر اس کی پوری ڈیٹیلز وغیرہ ساری ادھر آ رہی ہے تو آپ اس کی پوری سیٹنگز وغیرہ ادھر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو تو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میں نے بلکل سٹارٹ سے بتایا آپ کو کہ آپ نے انیسل کیسے اس کے اندر انپٹ کرنے ہیں ڈیزائن پروفائل کو آپ نے کیسے بنانا ہے اس کے اندر پوری اس کی ڈیٹیل ورکنگ تھی ساری ساتھ اس کے اندر اسی طرح ایریا انٹو کے متعلق یہ شیٹوں کی کلکلیشنیں در ہوئی ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا اور اس کے اندر جتنے بھی سیکشنز سارے انہائیڈ ہوگئے ہیں ہائیڈ ہوگئے ہیں سارے تو آپ اس کو انہائیڈ کر کے ادھر سے اسی ورکنگ کو سب کو چیک کر سکتے ہیں تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے میرے چینل کے اندر اور بھی کافصری انفارمیٹیو ویڈیوز موجود ہیں جن کو دیکھ کے کہ آپ اپنا کام آسانک ساتھ کر سکتے ہیں تو بھی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ ہم انجینئرنگ کی سرویسز فراہم کرتے ہیں جس کا اندر لائنڈ مارکیشن روڈ کنالز کے سرویز ہیں ایز ویڈ سروی بیلڈنگ ملٹی سٹوریز پلازا کے سرویز ہیں ایڈ لائنڈ ڈیوالپنٹ پلاننگ ہے ٹاپگرافی سروی گوگل کی سرویسز ہیں ہاؤس پلاننگ ہے سب قسم کی سرویسز ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں اگر آپ آکستان کے اندر موجود ہیں تو ہم آپ کو سارا فیزیکل ورک بھی کر کے دیں گے سروی کے حوالے سے جی پی ایس کے ذریعے توشیشن کے ذریعے جو بھی ٹاپگرافی کا آپ پلان بنانا چاہتے ہیں روڈس کا لینڈ کا سوسائٹیز وغیرہ کا اس کے لیے کمپلیٹ ہمارے پاس اچھی ٹیم موجود ہے سروین کی اور اس کے بعد جو بھی آپ گرائنڈ بنوانا چاہتے ہیں روڈ کے ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں کراس سیکشن بنوانا چاہتے ہیں آٹوکائٹ کے اندر یہ ایکسل کے اندر پلان پروفیل بنوانا چاہتے ہیں سب قسم کی سرویلیات ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں تو اس کے لیے میرا پر یہ فون نمبر لکھا ہوا ہے آپ میرے نمبر کو پر آہ فون بھی کر سکتے ہیں اور ویڈس اپ کے ذریعے کنٹیک کر سکتے ہیں اور میل بھی کر سکتے ہیں مجھے اس کے اندر تو آپ نے جو جو سے بھی کام کروانا چاہتے ہیں فیلڈ ورک کے حوالے سے تو ہر قسم کی سرویسز ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں اور اچھے ریٹس کے پر اور اچھی طریقے سے کمپلیٹ ورکنگ کے حوالے سے آپ کو سارا کام کر کے دیتے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اس کو آپ نے اینڈ تک ضرور دکھا ہوگا میں امید کرتا ہوں یہ اگر آپ نے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھ لیے تو آپ کو ایکسل کے اندر کراس سیکشن بنانے کے اندر کسی قسم کی کوئی کابہات کوئی پرشاندی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو یہ دونوں پورشن آپ کے سامنے ہیں آٹو کیٹ کے اندر بھی اور ایکسل کے اندر بھی تو جو ایکسل طریقہ کا آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ طریقہ کا آپ یوز کر سکتے ہیں میں آپ سے جاز چاہتا ہوں اس ویڈیو کا لنک اس فائل کا لنک ڈسکرپشن کا موجود ہوگا جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں اللہ حافظ